موسیقی 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 ہوتا ہے اور یہ بس میٹنگ بڑھتے جا رہا ہے بڑھتے جا رہا ہے اور اسی کارن سے اب سکول بند جو ہوئی ہے اٹھارہ جنوری کو یعنی سکول کھو دے گا نہیں بلکہ ٹویڈ ہفتہ یا ٹوی ویک فرلینن فرد فکانسی ٹوی ویک فرلینن فرد فکانسی بھائی جی میں جنتاؤں کے کچھ بولنا چاہوں گا بھائی جی سرین نام کی جنتاؤں یہ کرونا فیرس یہ کرونا فیرس ایک بیماری جو انگلنٹ ہولانڈ شینہ امریکہ فرانکریک ان دیسوں میں شروعات ہوا ابھی تک سرین نام کا رخیرنگ تھا پرانا رخیرنگ سری بہترس کا رخیرنگ وہ تورانٹ نے خرنس کو بند کر دیا ہمارے سری نام کا خرنس کو اور کچھ فیصلہ لیا کوفید انیس کے سلسلے میں نیا رخیرنگ بیچھا وہ بھی وہی مسیبت میں پڑا اور وہ بھی وہی فیصلہ لیا کہ ہمارا دیس میں لوگ داؤن رہے گا آفن کلوک رہے گا اور ہر ایک چیز جہاں 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 سے جہاں جنتا جھٹڑے تھے وہاں رکار کر دیا بھائی جی اچانک پتا چلا جب ہم لوگ کچھ مہینہ پہلے پتا چلا کہ یہ خال اف این جس سری نام تھے یعنی کی کوفید نہیں کھنٹین تو ایک بسمیت آدمی رہ گئی تھے ایک آدمی سب کوئی اچھا ہو گئے تھے اس میں کچھ لوگ بیمار تھا کچھ لوگ دیہانت ہو گئی تھے لیکن ایک صریف باقی رہا لوگ یہاں حوصلہ مانانے لگا لوگ داؤن چلا گئے گیار اب جے رات کے سمئے نا اور رات بیلات کر کے لوگ نے اچھ سو جسن منانے لگا کیونکہ سرکار کے جو سپاہی کا اگوا ہے سپاہی وہ سنگرون موجود نہیں تھے ان دنوں میں خرنس کئی سے بواق ہوتا ہے فوجی کے کرنا چاہیے یا سپاہی کو کرنا چاہیے کس کو کرنا چاہیے یہ معاملہ ابھی تک ٹھیک روپ میں جنتہ کے سمجھ میں آیا نہیں خرنس کئی سے بند ہے کر خرنس کئی سے کھولا ہے لوگ اس کے بارے میں ابھی تک ٹھیک روپ میں جنتہ کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں ہمارے دیس کے تمام لوگ اچانک پتا چلا کہ پھر بیماری بس میں تنگھونے لگا سیوری نام میں آج مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بتانے کے لیے کہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر میں بیوخی جو لوگ کو ٹیسٹ کیا ہے روزانہ آنا ضروری ہے جنتہ کو تاکہ آپ سمجھ جائے کہ اب ہم لوگ بہت بہت مصیبت جگہ پر پہنچ گئے ہیں اور اگر یہ صحیح رہے گا تو ہم لوگ کو آنا جانا سر کو پر ادھر یا جو جگہ پر یہ بند ہو جائے گا یہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر میں جو کنٹرول کیا گیا ہے ٹیسٹ کیا گیا ہے جنتہ کو بلا کر کے ایک سو دو سو لوگ کو بلا کر کے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اس میں یہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر میں فیر ان تخت تخت نیو بسمیتنگ پتا چلا ہے یہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر میں آج کے بات ہے فیر ان تخت تخت نیا خفال اب آپ سمجھ سکتے بھائی جی کہ ہم لوگ مصیبت میں پڑ گئے ہیں مصیبت میں پڑ گئے ہیں کوئی آپ کو جو بات ہی سمجھائے گا یہ سدھرنے کے اور سدھارنے کے لیے یہ دو دن کے بات نہیں ہے یہ آپ کے جنتہ کے ہاتھ میں ہے دیش کے دھارنے کے لیے 84 نیو گفال آف 24 uur میں 84 84 4 4 4 84 نیو گفال پیارے جنتہ اس وقت 560 نیا گفال جو اس وقت بسمیت ہے ان کو دیکھ با ہو رہا ہے پیار فیران تاخ تک آج 24 گھنڈے کے بھیتر میں بسمیت ہوا ہے اور بڑی افسوس کے بات ہے کہ 130 ہندت این ڈیر تک 130 لوگ اس بسمیت ان کے دوارہ چل بسے ہیں اس وقت سات لوگ انٹینسیو کیر میں ہیں انٹینسیو کیر میں بھائی جی اب آپ جو ٹھیک سے سمجھ پاتے کہ ٹھیک ہے اور نہ سمجھ نا چاہتے تو آپ جانو لیکن 24 گھنٹے کے بھیتر میں پھر انتاخ تک نیا خفال ان سب لوگ کو کارنٹین میں یا سکھ عش میں یا کہا نہ کہا انہوں کو کیا جائے گا دورنٹ ہمارے سکھ انہوں سکھ تو بھر بھر جاتا ہے 130 لوگ کا مو بھی ہو چکے ہیں اور آد بھی گیدا گیا تو سات لوگ انٹینسیو خیر میں ہے ہم لوگ ہرے پریوار جو آد مصیبت میں ہیں ان کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں پرات نہ کرتے ہیں مصیبت سے بچ جائے جن لوگ کا پریواد دہان ہوئے ہیں سوک سوید نام پرس ٹھوٹ ہے ان کے غمی میں شریف ہم لوگ ہیں جو لوگ انٹینسیو کیر میں ہیں وہ اچھا ہو جائے جتنی جل ہو سکے یہ دعا ہے پیارے جنتا فیر ان ٹوینٹ ایو کے بیچ میں فیر ان تاخ تک نی بس میٹنگ دیکھ ہوا ہے کیا یہ کوئی ایسا سنیس جنتا کے دیماغ تک نہیں پہنچ تا ہے یا کوئی ایسا خبر نہیں ہے جس سے ہم لوگ کو ہو جانا چاہیے یا یہ کوئی ایسا خبر نہیں ہے جس فکانسی فررنگ کر دی گئی ہے میں دیکھ ہوں بھائی جی ایک براؤ فیس میں آگ لگا خوش فر بیندنگ بی ایسا رخ میں ایک براؤ فیس میں آگ لگا اور یہ آگ ایسا چمج جس آگ لگا بھائی جی کی صرف آگ ہی دیکھ دیکھا گیا یہ براؤ شمج جاؤ کی دیش میں یعنی دکان کے سعودہ کے بارے میں گھر گھر میں چرچا ہے کہ سعودہ قریبا ایک مہینہ کے بھی تر میں دو سو تین سو پر سن سائد کہ کہ چہر گیا ہے جو مینی سٹ فر فی نانس سن پلننگ پاچ جنوری کو یہ پی لی ایس پلیس پلیٹ فورم پلیفنس میزل ایمپورٹیر انسیونی نام پلیس انسے اسپرہ کی ہے انسے اسپرہ کی ہے کہ سنو بھائی لوگ اگر آپ لوگ باس خودران ایمپورٹیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو سنٹرال بانک فانس یو نام تیار ہے آپ لوگ کو دیفیسن دینے کے لیے سنٹرال بانک تیار ہے آپ لوگ کو خودران بانک مینستن 20% جو فرلا کر کیا بیچیں گے مینستن 20% فرلا کم دام بیچیں گے تو آپ کو بانک کے کرش کے مطابق باس خودران مگانے کے لیے یہ پیسہ آپ کو مل سکے گا میزل ایمپورٹیش کو یہ دلا اور یہ سمان کو مگانے کے لیے وہ لوگ یہاں سمان دایا بھی لیکن وہ سمان آتے آتے یہاں سے اور سموکل ہو گیا گیانہ کو سموکل سموکل یہاں سے چلا گیا تو ہمارا سرینام کے بانک کا کرش کے مطابق ہم سودہ مگانگے اور ایمپورٹیش یا کوئی یا بیسنس میں تو بیسنس کرتا ہے وہ سب سمان چلا گیا گیا نا تو اس میں جنتہ کی فائدہ کیسے ہوا اس لیے سرکار کو جب یہ فیصلہ دے رہا ہے ایمپورٹیش کو موقع دے رہا ہے دولر خرید دے کے لیے باسس خود مگانے کے لیے جو بیس میں بیسے گا سمان میں تو کم سے کم کونٹولیر جب جس کونٹولیر ہونا چاہیے اور ہر دکان میں ہر ایک ایمپورٹیر کا نام ذکر ہونا چاہیے کہ ان کی دکان میں اتنا سودہ آیا ہے اتنا سودہ بھی گے گا یہ دام کے دوارہ تب آپ کونٹول ہے تب آپ جانیں ملا ہے دولر چند سودہ بانک اور وہاں پر پریس کے بات اکبار میں ہو جانا چاہیے کہ اتنا میں بکے گا اور کونٹولیر کے چاہیے وہاں پر کونٹولیر کر کے وغیرہ وغیرہ ورنہ یہ پیسہ خرچہ سرکار کرے گا اور سب سامان چلا جائے گا دوسر دی چلا جائے گا دوسر جگہ چلا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے بھائی یہ اس میں جنتہ کی فائدہ نہیں ہوگا تو سرکار یہ کارووار کرے تو کونٹول بھی کرنا چاہیے ہم چلیں گے تو آج اکبار بھی ایک آرٹیکل ذکیر کی ہے ہم آرٹیکل کے بارے میں آپ کو بتائیں کی ہم بتalım وقت ضر KIM انتهتشاہ راته محسسiseين ایس برہز بالسدقل انتتشاہ راته بھائی جے اپنبار منسٹری بجوار کو ریہٹر پمیسارس کے لیے ایک مقدمہ بھیجے ہیں مقدمہ جس میں ایکس پریسیڈنٹ سرینام کے ذکر کیا گیا ہے اور اس میں یہ مانکی اپنبار منسٹری مقدمہ چلانے کے لیے ایکس فیسر پریسیڈنٹ کے اوپر ہمارے جنتہ ترہ ترہ کے بعد جو ہے جس پر یعنی اپنبار منسٹری مقدمہ چلانے چاہتے ہیں کچھ سامان لا پتہ ہے کچھ سامان ٹھٹا ہوا ہے ان تیس چیزوں کے بارے میں ہو رہا ہے کچھ سامان جو ان کی دفتر سے نکل چکا باہر یا ٹھٹا ہوا ہے یا برباد کی گئی ہے یہ سب پروسیس پر باہر میں ہے اور اسی کارن سے اپنبار منسٹری ریکٹر کمیس سارت سے گزارش کی ہے اجازت مامی سے ایک مقدمہ چلانے کے واسطے باہر جانتے بھائی جی نام اس کارن سے یہ مقدمہ لیے مقدمہ چلانے کے لیے بھائی جی بڑی افسوس افسوس بات ہے دیس کے اندر میں اب آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ معاملہ جہاں پر لوگ لبات کرتے کہ یہ چیز اب نہ رہے گے کانٹور میں وہ نہ ہے آپ کو جانت ہے کہ ابھی الفی فی کا مینسٹر جو اعلان کی ہے کہ کساف فابرک جو پارا میں ہیں بڑی ہنگامہ کے ساتھ یہ کساف فابرک کا ارگھاٹن ہوا ناچ گانہ بھائیہ کاسا بجا ٹبلہ بجا ڈھول بجا کنڈیرونے بجا مرکہ بجا وہاں پر بھائی بڑی چکل لسٹھا پارا میں کساف فابرک کا ارگھاٹن ہوا جب کساف فابرک پہنچا وہاں تو پتہ چلا کہ وہ فابرک ایک ہلر بہت جمانہ پہلے لوگ ہلر میں چور دھان پہ یا دھان پہر سے چور کے لئے تو ایسا ایک ہلر رہا جو کسافہ پہر رہا تھا کسافہ بولا کسافہ کے میل بنے گا پیسان اب باہر سے پیسان نہ آئے گا کسافہ کی یہ بنے گا کسافہ کو وہ بنے گا کسافہ کا یہ بنے گا تھوڑے دن میں کسافہ فابرک بند پھر ہر تال ہوا ہمارے جنتا الفی فی کا میریسٹر کیا بول رہا ہے کہ کسافہ فابرک میں مسینیوں نہ رہے گے مسین اٹھا لے گیا لوگ نے وہاں پہ جتنا چیز رہا بھائے تفرا کرسی ورسی سب اٹھا لے گیا سلوپ کر دے گیا بھائے بھائی جی گھاز بھو سے بدرائی بھوہ اشارت تو پا گیا ہے آپ جانت ہے ایسا ہی ایس ایمیل کے تماسہ تھا ایس ایمیل کے تماسہ ایسا ہی تھا بھائی جی ایسا ہی بھائی جیل کے معاملہ ایسا ہی ماری بیرک کے شکل پر ناسی کا یہی معاملہ تھا سب مسین اسی لوگوں اٹھا لے گے مہرود گھر بھائی ہمارے دیش کے جنتا ہمارے سرینام کے جنتا شاید آپ کو یاد ہوگا کاریبا 35 سال پہلے ایک آدمی نے ایک ٹریکٹور چوری کی ٹریکٹور چوری ہوا وہ جمانہ پر گیانہ اور سرینام یعنی کیلی کا کوئی فیر اور وہ تو فیر چلٹا تھا انسان کے بھائی تھاک رہے جائے کرتے تھے لیکن پتہ چلا کہ وہ ٹریکٹور گیانہ میں پہنچ گیا اب بڑی سوچنے کا بات ہو گئی باپ یہ ٹریکٹور کئی سے گیانہ چل گئی اب یہ سب بات لوگ جاننا چاہتے ہیں سب کے بولا بولا کر کے سپائی پوچھا چاہے بتاؤ بھائی یہ ٹریکٹور جو تھا نکیری میں یہ ٹریکٹور گیانہ میں کئی سے چلا گیا نہ فیر ہے نہ کچھ نہ ہے کئی سے گیا آپ تو جانت ہے نکیرمان جو ہے کاکی چاہے جیسے کریو وہ یک کا دماغ انجینئر کے طرح چل رہا ہے سب کے بولائی بھائی یا سب کے آو بتاؤ کئی سے یہ ٹریکٹور پہنچ گیا گیانہ دیانہ کو بولت بولت پوچھت پاچھت پوچھت پاچھت بھائی تو ایک آدمی آ کر کے انہیں کچھ لالش دے دیا گیا کہ اگر سچ بولیں گے تو ہمیں اسے کریں گے تو وہ آدمی کہا اس آدمی کے نام لیا اور وہ آدمی نے کیا کیا ہے بانس کا پیر کارٹ کارٹ کر کے بانس کا پیر خاص طور پر بانی سے کارٹ کے بانس کے بانس کے پیر کارٹ کر کے اسے بانس ہے اور بانس کے نیچے چار گو بارل بانس ہے چار گو بارل بارل یہ تیو کے بارل کھڑیا بارل بند ہے دپ لگا ہے اوکر نیچے باند دیش بھائیہ بس وہی پترکتو چرہ دیش بس پارل سے بھائیہ گیا نا کو چلا گیا تو دیکھو کتنی چلاک چلاک لوگ ہیں باس کے نیچے باند دیش بارل بپا بارل اور تریکٹور کو لات کر کے تریکٹور کے حوڑا کر دیش گیا نا کو تو یہ سب چلاکی جو ہو رہا ہے اب آپ بتائیے مینسٹر پان اپن بارل بیر کا پوچھ رہا ہے کہ جو ایران سے تریکٹور آیا تھا شریع نام میں وہ سب تریکٹور بٹل کہاں گئی سے تریکٹور کہاں گئی سے بس کہاں گئی پھر بات کہاں گیا ہمارے دیش میں زیادہ سے زیادہ چلاک چلاک لوگ باہر ہیں شرکار کو ان لوگوں سے بات بھی کرنا چاہیے لیکن نہ کورسی دینے کے لیے مینسٹر کے کورسی یا ہساملے کے کورسی ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیے موشی اب ہم اپنے آئی لہا دیکھو یہ سب بات جو ہے ابھی کئی اب میں نے کہا تھا کہ آدمی نے نکلی پین پاس سے کتنی خیال اوٹومات سے ہجارن ہجارن دولار پیسہ نکال لیا ایسا انسان کو اگر آپ دے دیو بھائے مینسٹر کے کورسی تو ایک ہی مہندہ میں تجھے جام پر کھرے ہو کر کے بھید مانگ آپ بھرے گا پیارے بھائیو کہنے کے مطلب یہ ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے چلاک چلاک لوگ جو باہر میں ہیں شرکار کو ان کو بات کر کے ان سے کچھ نہ کچھ رائے لینا چاہیے کیونکہ انہوں کے پاس اب آپ دیکھیں نکلی کے جنتہ کے بات ہم کر رہے ہیں نکلی کے جنتہ جو دھان کب سے لگ رہا ہے برسو سال سے دھان کتنا لگتا ہے ہیکٹار میں کتنا چھیتنا چاہیے یا دھان لگنا چاہیے کتنا میسٹ اور کتنا دوائی کتنا یہ کتنا وہ وہ کھتیر اپنے جاہیے باگتے ہو بنایا کاغش پر وہ اپنے اندسک کیا ہے ان کو کوئی لیر میں اس طرح نہیں تھا کیونکہ کوئی جا کر کے رس دیا کیا اسے کریو اسے کریو حالانکہ الفی فی کا منسٹری کے انطورت ہوگا نکیری میں یا سر مکہ میں یا کرونی میں لیکن کھتیر جو ہے وہ لوگ کا دیماغ جو ہے وہ خود جانتے کہ ایک ہٹار میں کتنا بیسٹ کتنا یہ کتنا وہ اور کتنا کئی سے وہ اس کو جوپنے کے بعد کتنا تیل کھرچاؤ سب ان کے پاس ایک راپورٹ ہے انہوں کے پاس درائی بک ہے وہ گیا نہیں کہیں سیکھنے کے لیے وہ کام کرتے ہوئے سیکھ لیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں چلاک چلاک لوگ بھی باہر ہے بھائی آجی تو یہ میری سٹر بمبار کر کے جاننا چاہتے تریکٹور کہاں گے سب تریکٹور کہاں گے بیسٹ کہاں گے سب مسین جو تھا کہاں گے نا تو یہ سب بات کے خود بھی ہو رہا ہے اب یہ کساف فابرک کا مسین چلا گیا ہے کہاں گے مسین بپا کئی سے کون جگہ چلا گیا ہے کوئی دیکھا نہیں چلیں گے بھائی تو ایک سمشیہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھنے کے لیے اب جا رہا ہوں یوشک اس راسترات میں ایک عورت اپنا سواری جان پر کھرے کر کے دکان خریدنے کے لیے کچھ سمان گئی ہے جو ہمیشہ ہم آپ لوگ سے کہتے ہیں جب آپ اپنے گاری میں سے اترتے ہیں اس کو بند کر کے چانے لگا کر کے بند کر کے کہیں جاؤ ایک سیکنڈ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ بودھ کے بات ہے یوشف اسرال سیکنڈ آپ میں عورت گاری ڈام پر کھڑے کر کے جفراؤ کو ہم سنیہ بتائیلی پہلے کا بات ہے بات ایسے ہے یہ سپرکیرد ہر واقن میں ڈرائی ڈمو موسیقی 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 انداد دیف آرد رید زی سو بینا زی آرد رید دیف آرد رید ایتر دور مد دیف آرد رید او شریم تیجی او پرسی نیچے گیگ پرا ایک آرد گاری بی ستارت مجھا مجھا تشل رید او گئی دوکان دوکان گئی سے کچھ خرید دینے کے لیے یہ دوکان ایک وقت دوکان تیجھے گھوم کر کے دیکھ لی تاکہ ہی دیکھو ایک آدمی ان کی گاری میں گھوش کے بیٹھ کر کے اب گاری بھاگنے لگا بس دور بیچاری دورت 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 گھڑیا کو روکنا چاہیی کوک کے اگوا جہاں اس کا میں نے کہا موتر کپ جہاں اوپر کودپلی بیچاری کہ اٹھ گاری روک دے لیکن وہ حرام خور اس عورت ایسا رہم کر دیا اس عورت بھردے سے گل پڑی بس گاری بے کر کے بھاگ گئی بھائی جہے دورت کو آدم تفالن پھندواخن ایڈ لیپ لیٹسل آنہا ایل آبو ایڈ تنی آہ آپ دیکھو کاب ہے گاری میں بیٹھا ہو یا برا پیچ ہو اگر گاری کے بات ہے تو ان کا موت اور موتا کر کے بند کر کے گاری تب دکان میں جاؤ اگر گاری سٹارٹ کر کے آپ گہلو ہے تو بھلا بتاؤ کیے نہ لئے کے بھنگی گاری تو ہار اس دیش میں اتنا چور ہے اتنا چور کہ اب انسان کے آنکھیں دیکھ لو چا پتا چلائی چور ہے کیونکہ مہوا اور نپوا نہ دیکھا اس وقت کھلیاں کھیا تو اکھیاں سے پتا چلائی چور ہے اتنا دور تک بات ہو گئی سر کیونکہ اکھیاں مارے لنکر کا چک رہت کا چک جیسے کی کابولا جیسے کی ریختی ویزر کھر 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 تو جان جیسے چور ہے ایسے ہے اس وقت کی انفرماسین تو کیا آپ کو دیلا تو آگ گاری سٹارٹ کر کے گئے دکان تو آپ ہی تو چور کو پیدا کرتے ہیں آپ ہی تو چور کے موقع دے لو ہیں تو آپ اتنا غلط کا مٹ کرنا یہ گاری لے کر کے بھاگ گئی خیش فلیٹ کے سپاہی بولے کہ کوئی پتا ہوگا ہے گاری دیکھے ہوگا ہم کیان ٹیکن بتا رہے ہیں نوالزوشنا نسان نسان 및 نسان ٹnel نسان ٹ٣ cou prepare 5431 اور تارکن플 45 1389 45 1250 45 35 77 پیشاری کے مزد کر دو اب گلت گلت کر چکا ہے مستیک کر چکی ہے ان کو مزد کرو سرنام کے سپاہی سرنام کے میڈیوئی پولیچی سب ایک بات سمجھاتے جنتا کے کہ فیل جنگل میں مت پھیکو فیل جنگل میں مت پھیکو لیکن رات بھی رات کر کے چپے چپے آدمی لوگن فیل ساکھ میں بھر کر کے ڈام پر بیرم پر پھیک کے بھاگ جاتا ہے لیکن اب میڈیوئی پولیچی بھی نظر رکھتا ہے قریباً 2600 لوگ کو گرفتار کیا گیا یہ بیٹل ہوئی دن ہے گزرے ساکھ کہیے 2600 لوگ سے ڈام حرمائے ہیں 20.000 ایسر دیل ملا کر کے بھوٹوئے لوگ بھڑے ہیں 2600 اتنا پیسہ یہ لوگ بھوٹو بھڑے ہیں تو آپ جانت ہو کہ فیل اگر آپ کے پاس ہے تو جیسے فیل اس واخر لینے کے لیے آتا ہے وہ اسے آپ کو رکھنا چاہیے پیارے پیارے جانچہ دیش کے تمام لوگ دو داکو گرفتار ہوا ہے ٹری لیجن رو فرس بینڈ آنخو ہودن گوپی پی اور ان کا بھائی ریکی ایس ان دونوں نے بودھ کے راتری کو گرفتار کی گئی ہے جوگی شیو سنکر ویخ میں یعنی کعبہ میں جوگی شیو سنکر ویخ یعنی کعبہ میں گوپی پی اور ایس ریکی یہ دونوں گرفتار ہوا ہے پیارے بھائیوں اس گرفتاری کے سبے ریکی ایس پر گولی چلا گیا ان کے پاہ میں گولی لگا آمیلانس کے دوارہ انہیں سوٹ ایسند حلق کو پہنچائے گئی ہے یہ دونوں نے مل کر کے باؤ جگہ پر ڈانکہ ڈالی سے سپائی ان دونوں کے تلاش میں تھا اب پتا چلا کے ریکی ایس ان کے پاس ایک فیش شروعہ پن بھی تھا گوپی پی ہاتھ اوکا فیروعہ پن بھی سیخ بعد میں گیا سپاہی تو پھنیٹ سی بلک آوٹسیت کہاں بتا بتاؤ تا ایک ایس بوکس میں سنیے کتنا چلا چور بھائیہ ہو بیلتا کی ارے کچھ سی خلو چوروان سے یہ چوروان ایک ایس بوکس میں ایک ایس بوکس میں یہ لوگ ترین پر گرہ کھوڑ کر کے اس ایس بوکس میں کونخل ویر ان دا فیسٹن پولیسی سوائے دیکھ جبی سب اوٹوں سے جاہا ہے تو سوائے دیکھ جیسے کی سپاہی آوے ہیں لیکن یہ جو نہ چوڑ ہے ڈائی بیئی ہونسٹر ماسکر مبیلو ٹیلی فون جس ہجار نگت پیسہ ایک ایس بوکس میں جمین کھوڑ کر کے سرمکہ میں یہ لوگ گارے ہوئے تھے یہ دونوں بھائی گرفتار ہوا ہے دیکھ لو کان ہوئے بھائیہ دیکھ لو کان ہوئے کاکی تو اور دیش کتنا فرائٹ ہوئی گئی سر بہت اوچائی پر چل گئے تو ہار دیش اور ایک ڈاکو نے یا دو ڈاکو نے یا ایک ڈاکو نے ایک عورت کے گھر میں گھوش کر کے سپٹیمبر کو گھر کے سمان لوٹ کر کے گہنا کوئی تاشن خیال سوی سمان چوری کر کے یہ دونوں ڈاکو اس عورت کے گھر سے چل گئی لیکن ایسے پتا چلا کہ کہ کہیں پر ایک کامرہ پر ان چوروں یعنی فون کو نہیں کر گیا فیلم نہیں کر گیا اور یہ عورت ایک خناریس ان کو یہ فیلم دکھائی گئی تو بولے ہاں 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 یہ ادمیہ جسے چل کے جا رہا ہے یہی ادمیہ رہا ہاں یہی ادمیہ تو اب وہ آدمی گرفتار ہوا یوہانس یہی کے بارے میں سامن میں راول ایل یہ دونوں کو کوت میں لائے گیا دونوں کو گھر کے مارکی نے ایک نرس بھی ہے جن کا چوری ہوا اب یہ عورت کہتی ہے منیر ریکٹر مورین ڈیالا ریکٹر بولے کہ یہ ادمیہ جب چلی ایسے تو ہم جان جاتی ہے ہی چوروا ہے کامرہ پر چلت رہا تو ہم جانی کیسے چلت ہے تو رہا تو وہ بلے منیر یوہانس وخینت لوپ لوپ اندر سال جائیسے یوہانس چلنے لگا اور ریکٹر یہی تو ہے چوروا یہی یہی چنکیت چلے یہی یہی ریکٹر بولا کی یہاں چلتو سالو چلتو بل مفراد دیکھئے یہاں کیسے چلت بس آپ تو جانتے بھائی جی این فیبری واری میں اور دوا کو بلائے گا ریکٹر تو یہاں پر آگے مقدمہ خود بین کیا جائے گا فروہ کینٹ فر دخت آن منیر فر روپن ہم آپ کو بتاؤں گا اور نہیں ابھی آدمی گرفتہ نہیں ہوا ہے یہ اندر سکھ ہو رہا ہے قریبا دو سو ہج جار اس مقام سے چوری ہوا ہے اور سمجھ گئے کہ آپ یہ چوری کرنے کے بعد وہ بھاگ 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 دے ہیں اب سپاہی اس کو اندر سکھ کر رہا ہے پیارے بھائیوں اب ہم آپ کو بتائیں گے ایک اوٹو بس چیزر کو کل سویرے جہاں کو نے ان پر حملہ کیا کمرو این میں جہاں کو نے حملہ کیا اس آدمی کو اوپر اور ان کا موٹر گاڑی ان سے چھین لیا ہے یہ کل تس 5 6 ہوا ہے پندی تیل دھاری ویخ میں در رو فر مار تن دو اوٹو بیٹ تم جن اور وہاں پر بھی اس آدمی کو مو کے چھوڑی بھوک دیا ریٹ سلو کت آفر اس نار ہے سپو ایس ان در آفر کھ برا ہے جو میں آپ کے سامنے بات رکھے ہیں بھائی جی پیارے جنتا سری نام کے تمام لوگ ہم آپ کو بھی سنیسا دے رہا ہوں اور سنیسا یہ ہے کہ جو اتبار کے کچھ خبر آپ پہنچ آئے جاتے ہیں باسو فرشی کے لئے کارتن کے بارے میں باسو فرشی کے لئے کارتن جو اینڈیا نیواری سے ایسا تیف سے ہٹا لیا گیا ہے کوالی سی چاہتے ہیں کہ کم سے کم انہوں کو ایک یا دو مہینہ کا فرلائی دیا جائے اور اکرے بعد میں دھیرے دھیرے نکال کر اچانک نہیں جیسے اس وہ اچانک ہوا کیونکہ گزر سال میں رونی برنسوی نے کہا فیسر پریسی دین کہ باسو سب کارتن فرلائی ہو چکا ہے پھر بعد نے کہا وہ فرلائی نہ ہو گا اس کارن سے کوالی سی لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے باسو کارتن کے حوضر ہیں جن لوگ حق جار وغیر انہوں کو ایک یا دو مہینہ کے موقع ملے تب کہیں جا کر کہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں اب بینا تجھے سرکار ساہیت کوئی فرلائی دے گا باسو کارتن کے سرکار کے ہاتھ میں ہے تو کے بعد میں دھیر دھیر نکال دینا چاہئیے ایک بستیو شلیٹ شریمان گلین شوامی پرسات فرسی لو کولیکٹیف ان کا کہنا ہے کہ بڑی امتنار ایک سال سے جو دیس میں ہیں دھیر امتنار ایک سال سے کام کر رہا ہے وہ لوگ کو ابھی تک تنخہ نہیں ملا ہے پچیس میعے ٹوین 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 تک کے بعد یا اسے پہلے کچھ لوگ کو جو دیس میں لیا گیا اور اس وقت وہ بھی کام پر ہے لیکن ان کو تنخہ نہیں ملا ہے صرف وئی لوگ کو موقع ملا جل بلیت افسی شر اب بن ہوتا ہے دیریکٹر ایر فی سی انہوں کو دنہ دن پیشہ دیا جاتا ہے جیسے بھائیہ بھاردو کو ان کا تنخہ بارہ ہجار ہے ایک مہینہ سواری پر ساتھ کہتے ہیں باقی لوگ کو دو ہجار سے تین ہجار تنخہ مل رہا ہے باردو کو باہر سے لا کر بارہ ہجار پیشہ مل رہا ہے پیارے جنت آپ ادھیک ادھیک پرکار کے بات سن رہے ہیں نا اور آج بھی وہی باردو کو شرکار نے انتونی نیستی سپورت کا ڈیریکٹر بنو کیا گیا ہے بھائی جی ہمارے دیش کے جنت یہ سب بات ہوتا ہی رہے گا اور ہم آپ کو ضرور بتانا چاہ رہے ہیں کہ باردو کا سمائے ہے آپ لوگ باردو کے سمائے بہت خوشیار سے سر کو پرانا چاہیے آپ لوگ کو کافی مسکیتہ کافی مچھر کافی بیماری پھیل رہا ہے اور دوسرا بات یہ ہے یہ کوفیت نیخ ہنٹین جو ہم لوگ کے سامنے کھڑا ہے روزانہ زیادہ سجا بڑھتے جا رہا ہے اب اس شروعات میں میں نے کہا کہ چوویس گھنٹے کے بھیتر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ہوشیار نہیں ہوں گے تو آپ یہ ہم لوگ بہت پستہ ہیں یہ بہت پستہ ہیں یہ معاملہ نہ جانے کون جگہ سے آتا ہے کون جگہ پر کون جگہ جا رہا ہے ضروری احباد بتانے کے لیے کہ آپ لوگ کوشش کرو سرکار کہتے مون تک لگا کر ہاتھ ہمیشہ ڈھوتے رہو الکوہ سے اور آپ ڈیو میں ہی تر سے کھڑے ہو کر کام کرنا بات کرنا یہ بہت مصیبت ہو گیا سرنام کے دیش میں بھائی جی اب ہم لوگ آدھا ملین جنتا ہے لیکن ہم لوگ کے دیش میں آدھا ملین پروگلی ہو چکا ہے آپ اپنے آپ کو سمجھاؤ اور کوشش کرو یہ کوفید کو دور کرنے کے لیے اگر یہ دور نہیں ہوگا تو ہم لوگ کہیں کہ نہیں رہے گا بھائی آجے بہت رہا بات رہا بولنے کے لیے لیکن مجھے بھی سمجھ پر جھا رکھ نہ پڑتا ہے جنتا آپ بشواز کیجے آپ بشواز کیجے کہ جب دیش میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کے ساتھ پرہ پرمات بھی ہے اللہ بھی ہے آپ ہمیشہ پرہ پرمات سے دعا کرتے رہو ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں نہیں جاتے ہوگے نہ مسجد کہیں نہیں اپنے گھر اپنے رشتہ دار کے ساتھ قرآن خوانی کرو کتاب پر ہو اللہ کے نام لو ذکر کرو اور ہر ایک ہندو دھرم کے گھر میں پرمات پرمات کے نام لو پراتنہ کرو مزرگ کو یاد کرو یہی ہم لوگ کے سہائیتہ ہے اور ہم لوگ کو دوسرا سہائیتہ نہیں ہے یہ سب بات کہ کر ہمارا سلام قبول کیجئے ہم آپ لوگ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ شکریہ خدا آفیر سورینام او نیدلان سیلر کے مکھن لال سوخ کے ساتھ یہ سوچنا دیتے ہے بی فے یانیواری کے ساتھ تاریک پچاسی فی انتخت سال کے اومر میں پریوار گلیدیس مکھن لال پریوار ایرون مکھن لال پریوار اشوک مکھن لال پریوار شیکر مکھن لال پریوار اوشا نائپال مکھن لال پریوار سیریل مکھن لال اور پریوار آنیل مکھن لال ان سبی کے پیتا سسور آجا نانا اجوا سسور ننوا سسور پر آجا اور پر نانا سوری گیا درو پتی مکھن لال مانگرو لال کے پتی آ جوراوان سترات نمر اتھائیس کے رہنے والے سریمان رگون اندن مکھن لال کی مرتیو ہوئی ہے انہیں لوگ زیادہ مکھ اور شالس کے نام سے جم تے تھے اپنے زندگی میں پینچون ایر دھتا تریس ملیتیر ہسپیتال اور ناچونال لیخر کا ارت آنے والے بودھ یانیواری کے تیرا تاریخ دیکھنے کا موقع انتین درشن کا موقع رہے گا صبح میں نو سے دن میں بارہ بجے تک آج جوراوان سترات نمر اتھائیس پر دن میں ایک بجے ویخنار زی پر داخ کریا کی جائے گی تمام پریوار ہر ایک کو یہ خبر دی جاتی ہے یو لیان سترات نم چار سی سری مان ریکی نائ پال سوخ کے سات یہ سو جن دیتے ہے بی فے آنیواری کے سات تاریخ بچاسی فیف انتخت سال کے عمر میں سری مان ریکی نائ پال کے سسور سری ماتی اوش نائ پال مکھن لال کے ننو سسور یوری کے پر نان سو رگیا درو پتی مکھن لال مانگرو لال کے پتی آج جراب سترات نم رت ایس کے رہنے والے سری مان رگ نندن مکھن لال کی مرت ہوئی ہے انہے لوگ زیادہ مک اور شالس کے نام سے جنتے تھے اپنے سندگی میں پینچون نیر تھا تریس میلی تیر ہسپیٹال اور نیچنال لیخر کا ار تھی آنے والے بودھ یانی وار کے تیرہ تاریخ دیکھنے کا موقع انتین درشن کا موقع رہے گا سبح میں نو سے دن میں بارہ بجے تک آج جراب سترات نم رات ایس پر دن میں ایک بجے ویخ نازی پر ڈاخ کریا کی جائے گی تمام پریوار ہر ایک کو یہ خبر دی جاتی ہے دیلوں کے گہرائیوں سے سور گیا چتر وط جمال دی گا کو یا کی جاتی ہے سور گیا چتر وط جمال دی گا اپنے زندگی میں ایف رام جی ہن ویخ نم ست آک رہنے والی تھی پی دائس ہوئی تھی یانی واری کے نو تاریخ سال انیس اک ست میں مرتیو ہوئی یولی کے تیس تاریخ سال دو ہزار بیس سنی جر یانی واری کے نو تاریخ آج اگر وی زندہ ہوتی ساٹ سال کے ہوتی سری مان آنوب کمان جمال اپنی پتنی دھی رچ کیرن اکش امر اور آنوش کا اپنی ماں ایک دما اور ایک پٹو اپنی ساس دولر کے اپنی آجی کو یاد کرتے سمیں ہی اس دنیا میں باتے سمیں ہی اس دنیا میں باتے کسی کو پھول کسی کو کا ٹے سمیں کی دیکھی لی لانی آری اپنوں کو پلبھر میں کر دیتی ہے پرائی مدد علاق برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خودہ ہوتا ہے Dames en heren luisteraars van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagse aflevering van gisteren vandaag en morgen Rashid Pierkans Kal Ajorkel Dit is de aflevering voor zaterdag 9 januari 2021 Kal Ajorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties RP The Hot One 89.7 FM Deze uitzending is ook te beluisteren via Acme radio 91.3 FM Kal Ajorkel is ook live te zien via YouTube daarvoor gaat u naar de YouTube source IslatinRBN Suriname Online is deze uitzending ook te beluisteren via de website van Dagblad Suriname Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com En Kal Ajorkel is landelijk te zien in Suriname vandaag via Harappa Broadcasting Network RBN kanaal 5.1 Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer vandaag Kal Ajorkel samen met Serena Ajorkel Goedemorgen En ik zeg tegen u allemaal Assalamu alaikum Laten we alle mensen condoleren die een dierbaar hebben verloren Ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen voor u De mensen die ziek zijn wens ik van harte peterschap toe Uiteraard op deze zaterdag zijn er ook mensen jarig En als u vandaag jarig bent wens ik u een zeer plezierige dag toe Maar we willen vandaag in het bijzondere aantal mensen feliciteren En vandaag voor deze zaterdag 9 januari gaan we beginnen bij de mensen Die gefeliciteerd gaan worden door Serena Ja, nou vandaag is jarig Jamai Vandaag is jarig Evita Sopawiro Dat was mijn buurmeisje geweest Van harte gefeliciteerd Evita En ook Raj Ramlaal En ook op deze zaterdag wil ik feliciteren Tom Weltevrede En Shahid Wahidouzijn Hij is woonachtig in Nederland En voor zondag 10 januari Ja, morgen is jarig Minanga Herzberg Zij is een van de presentatrices van het Juwjournaal Gefeliciteerd Minanga En Jeffrey Lee en Hailevel Falamo Verhartig gefeliciteerd En voor de voorbereiding van morgen wil ik feliciteren En voor maandag 11 januari gaan de volgende mensen zich voorbereiden Ja, mevrouw Tanya Shenaline Daryl Dankor En Christel Hawker Alvast gefeliciteerd En Raj Narain mag zijn jaardag ook voorbereiden Zahir Alijjan Daryl Dankor En Rajiri Souraj En ik moet de volgende mensen feliciteren Die dinsdag 12 januari jaardag zijn Surin Ayodhya Kiran Sutehal Rajendra Mohan En Rahila Karim Bakse Mocht u vandaag jaardag zijn En u hebt uw naam niet gehoord Surin Ayodhya heeft uw naam misschien niet genoemd En ik heb uw naam niet genoemd Dat is gewoon omdat we het niet weten Wat niet betekent dat wij u geen mooie dag toewensen De internationale olieprijzen voor u Een vat olie noteert 55 dollar en 99 cent Nauwelijks een paar maanden geleden Dropte die olieprijs ver onder de 30 dollar Voor een vat olie Een van de redenen waarom die olieprijs is gaan stijgen Is omdat een van werelds grootste olie producerende landen Dat is Saudi-Arabië Vorige week heeft gemeend Om haar olieproductie terug te brengen Dus haar olieproductie te verlagen En door het product schaars te maken Dan gaat die prijs omhoog gaan Want in de wereldeconomie zelf Is nog niet terug van waar het was Dus doordat er een overschot was aan olie plotseling Kreeg hij dat die olieprijs Het reed was gaan kelderen Saudi-Arabië Saudi-Arabië Prominent lid van de OPEC Heeft gemeend We gaan die productie terugschroeven Zodat die prijs omhoog kan En het noteert 55 dollar en 99 cent Voor een vat olie Wat goud aangaat Is de goudprijs ook gedaald En die noteert 1800 dollar 49 en 0 cent En een van de redenen Je moet altijd zien Wanneer die olieprijs stijgt Gaat die goudprijs omlaag Zo moet u die verhouding altijd kunnen volgen Toen die olieprijs laag was Ging die goudprijs Plotseling helemaal omhoog Bijna tegen 2000 dollar Dus daar gaat u altijd die verhouding in zien Overigens goud Is een angstproduct Mensen gaan naar goud Wanneer ze onzeker zijn Over hun normale beleggingen Ze zijn onzeker over de wereldeconomie Dan gaan de mensen naar goud Je gaat ook zien Dat in en rond de huwelijkstijden Van Aziatische landen Voornamelijk India Wanneer het de huwelijksmaanden zijn in India De goudprijs enorm omhoog gaat Ook in de Arabische landen Wanneer je daar die hoogtijdfeestdagen hebt Een van de redenen waarom Omdat ze graag cadeautjes geven In goud uitgedrukt Sieraden, ringen, oorbellen En India Daar praat je over 1,3 miljard mensen Dus je kan nagaan Als het huwelijksseizoen is Hoeveel huwelijken er niet plaatsvinden In zo'n land In het Midden-Oosten daarentegen Geeft men vaak de cadeautjes Bij islamitische feestdagen Wanneer er daar een feestdag is Dan maken ze de geschenken uit Zover ze het kunnen kopen uiteraard Uitgedrukt in goud Dus in die fases ga je altijd zien Dat die goudprijs spijkt naar boven Omdat er meer vraag is naar goud Wat er nu ook gebeurt Met goud Is dat mensen Weinig rente krijgen Mensen hebben geen vertrouwen Meer in papiergeld Ze hebben geen vertrouwen Wanneer je vertrouwen in papiergeld Wegneemt Waar ga je naartoe? Dan ga je naar goud En daar gaan de beleggers Momenteel naartoe Kaladjor Kaladjor Laten we kijken naar onze eigen land Dan gaan we zien Dat de centrale bankkoers Nog noteert 14 SRD en 29 cent Voor 1 Amerikaanse dollar Mocht je dat niet vinden Fluiten de vogeltjes op straat Een andere prijs En die vogeltjes zeggen Dat voor giraal op de Amerikaanse dollar Voor de aankoop noteert 1725 Voor de verkoop 1765 En voor contant 1845 Om 1870 De euro Die gaat voor 1860 Om 1885 Dit is Rachid Pierkanskul Zalemanskul Vandaag is 9 januari En uiteraard Na 9 volg 10 januari Maar Zou bij wijze van Prima vader morgen in leven zijn Mijn vader is overleden Dat weet u Zou hij morgen 83 jaar worden Mijn vader is morgen Zou morgen 10 januari Zijn jaardag vieren We zouden allemaal Zijn jaardag vieren En hij zou 83 jaar worden Hij is overleden In het jaar 2005 En hij is op 67 jarige leeftijd Toen overleden En Ik memoreer hem In het bijzonder Omdat hij mijn vader is Eén En dan tweede Dat hij ook De grondlegger is Van al datgene Wat we Nu rondom Ongeens hebben De Sjeet-Pierkans Kul Aajor Kul Laten we gaan naar Serena En Serena gaat ons COVID-informatie geven Ja Nou De COVID-situatie Is niet aanzienlijk Gewijzig We zien nu dat er In totaal in Suriname Het zijn geweest 6.854 gevallen Aan besmettingen Het aantal Personen dat genezen Is geworden Hiervan Is 6.147 En helaas Zijn er tot zover In totaal 131 Sterfgevallen Genoteerd We hebben Een bekendmaking Gezien van de Nationale Ziekenhuisraad Waarbij Is aangegeven Dat de situatie Heel erg Zorgwekkend Er uitziet Reden waarom Is omdat Zeker Aazet en het Slanshospitaal Zijn voor Ongeveer 97% Al vol En als De COVID-situatie Verergert Gaat dat Betekenen Dat De reguliere Zorg Niet meer Optimaal Zal kunnen Worden Geleverd Aan die Samenleving Omdat Men dan Zich gaat Moeten Concentreren Tevens Ook Op de COVID-gevallen Dus De voorzitter Van NZR Het is Mevrouw Reden Die heeft Aangegeven Dat zij Hoopt Dat wij Niet in Die zone Belanden Want anders Wordt het Heel erg Desastreus Dan zullen Alleen Voor wat De reguliere Zorg Betreft Mensen Met Spoedsituaties Geholpen Kunnen worden En het probleem Daarvan is Als je Mildere klachten Heb Maar je Eigenlijk In het ziekenhuis Zou moeten zijn Maar je Nu niet Geholpen Kan worden Want de Ziekenhuizen Die zijn Overvol Dan kan het Met zich Meembrengen Dat Het geval Dat mild Was Dat genezen Had kunnen worden Plotseling Weer Een Spoedgeval Word Dus Wij Hopen Dat het Niet Verergert Maar dat Zal Allemaal Van Ons Afhangen En Daarom Is Het Zo Belangrijk Dat Wij Die COVID Maatregelen In Acht Moeten Blijven Neemen Internationaal Is Bekend Dat Men Dat Ook Niet Onder Controle Heeft We Kennen De Uitspattingen Amerika En Vooral De Uitspattingen In Europa Voornamelijk In Engeland Waar Er Een Variant Is Opgetreden Van De Virus Daar Zo Is Het Helemaal Uit Controle Londen Heeft Vandaag Nood Toestand Afgekondigd En Londen Dat Is De Hoog Stad Van Engeland En In Londen Wonen Zo Een Pak Weg 9 Miljoen Mensen In Londen Zelf In De Stad Londen Dus Daar Hebben Ze Nood Toestand Afgekondigd Tokio De Hoofdstad Van Japan Daar Hebben Ze Om Covid Ook De Nood Toestand Afgekondigd In Niederland Hebben Ze Ontdekt Dat Die Nieuwe Variant Van Besmettingen Je Heb De Variant Die In Engeland Is Eén Die Nieuwe Variant Maar Je Heb Ook Die Zuid Afrikaanse Variant Die Is Ook In Nederland Amerikaans Territoire Is Maar Doordat Wij Vrienden Familieleden En Toch Nog Twee Vluchten Hebben Uit Nederland Moeten We Ook Heel Waakzaam Zijn Wat Dat Aangaat Bij De Nieuwe Variant Is Dat Die Besmettingen Sleller Verspreiden Tot Nu Toe Heeft Pfizer Dat Is Eén Van De Farmaceutische Maatschappijen Die De Covid Vaccin Heeft Ontwikkeld Eén Van Er zijn Ook al Meerdere Heeft Bekend Gemaakt Dat Hun Vaccin Ook De Nieuwe Variant Kan Bestrijden Dat Zeggen Zij In Hoeverre Dat Waar Is Moet Ga Toch Moeten Blijken De Komende Maanden Wanneer We Zien Dat Mensen Die Het Hebben Kunnen Geniezen Of Gestabiliseerd Kunnen Worden De Stroom Bij De Britse Sikkenhuizen Is Helemaal In Hand In Engeland Kunnen Mensen Niet Meer Opgenomen Worden Het Probleem Daarbij Is Is Dat Wat Er Ontstaat Je Heb Normaal De Reguliere Behandelingen Hartbehandelingen Nierbehandelingen Whatever Dat Zijn Die Reguliere Siektes Die Normalite De Mens Krijgt En Waarvoor De Mens Naar Een Ziekenhuis Toe Gaat Maar Wanneer Alle Plaatsen Worden Ingenomen Door Covid Patiënten Dan Wel In De Intensive Care Is Er Geen Ruimte Meer Voor Die Patiënten Die Een Andersoortige Siekte Hebben Dus In Engeland Zitten Ze Nu In Een Heel Moeilijke Fase Van Wie Krijgt Nou Ruimte In De Intensive Care Zijn Die Reguliere Mensen Of Krijgen Die Covid Patiënten En Dat Word Een Moeilijk Besluit Om Dat De Mensen Die Die De Beslissing Gaan Nemen Het Heel Erg Zwaar Hebben Want Eén Gaat Niet Geaccommodeerd Kunnen Worden En De Vraag Is Welke En Dat Is Moeilijke Besluiten Doktoren In Stiekenhuizen Daar Moeten Gaan Nemen In Europa Zijn Intussen 25 Miljoen Mensen Besmet Dat Is Vastgesteld In Amerika Daar Zijn Al 338 Duizend Mensen Omgekomen Door Het Virus Het Is Ook Niet Toen In Bonaire Dat Is Eén Van De ABC Eilanden Iran Heeft Intussen Besloten Iran Met De Hoogste Teheran Besloten Dat Ze Geen Vaccins Van Amerika En Van De United Kingdom Gaan Accepteren En Of Ga Inkopen En Eén Van De Reden Waarom Iran Dat Doet Niet Omdat Die Vaccins Van Amerika Niet Goed Zijn En Van De UK Niet Goed Zijn Maar Dus Op grond Daarvan Zeggen De Iran Nie We Gaan Dat Niet Aanschaffen Maar De Iran Hebben Wel Andere Mogelijkheden Want De Russen Hebben Nu Ook Eén De Chinezen Hebben Er Ook Eén En India Heeft Ook Eén Dus Er zijn Wel Mogelijkheden Om In Doken En Er Is Bekend Gemaakt Door De WHO Dat Het Onderzoeksteam Tot nu toe Nog Geen Toestemming Verkregen Heeft Om Dus Zich In Wuhan Te Begeven Om Het Onderzoek Verder Te Gaan Verrichten En Er Word Aangegeven Dat Alhoewel Al Een Boel Onderzoek Gedaan Is Het Nog Niet Precies Duidelijk Is Hoe Dit Virus Is Ontstaan En De WHO Zegt Bijzonder Teleurgesteld Te Zijn En Hoop Dat Het Gaat Om Interne Zaken Binnen Die Overheid Die In Orde Na Gemaakt Moeten Worden Voor De WHO Om In Wuhan Te Zijn Om Het Onderzoek Te Verrichten De Vermoeden Zijn Dat Het Virus Zou Zijn Ontstaan In Oppen Markt Waar Dieren Verhandeld Worden Dat Is De Wuhan Seafood Market En Daar Wilt Mendes Nader Onderzoek Gaan Verrichten Ik Hoop Dat Het Lukt Dat Het Onderzoeksteam De Volledige Medewerking Krijgt Van China Omdat Willen We Dit Gaan Bestrijden A B Vorkomen Dat Er Nog Een Derde Of Vierde Of Vijfde Variant Hiervan Ontstaat Ik denk Dat Het Belangrijk Is Dat We Moeten Weten Wat Is De Oorzaak Hiervan Maar Goed Hoe Dat Zal Uitpakken Dat Moet Nog Blijken Maar China Wel Heel Gauw Alle Volle Medewerking Hier Aangeeft Intussen Heeft De regering Van China Ook Al Want De Chinese Regering Hiervoor Alsnog Bekend Gemak Het Is Niet Van Hun Het Is Gebracht Naar China Dat Is Hun Standpunt Dit Is Kala Jorkul Ten Aanzien Van Corona Heeft Minister Ramadine Van Volksgezondheid Medegedeeld Dat Wanneer Wij Zover Zijn In Eigen Land Vaccins To Bedoed Dienen Aan Onze Burgers Deze Niet Verplicht Gesteld Zullen Worden Want Mensen Vragen Zich Ook Af Van Wordt Het Verplichting Of Wordt Het Geen Verplichting Het Is Vastgesteld Vooralsnog Door Hem Dat Het Geen Verplichting Zal Worden We Weten Ook Dat De Regering Een Downpayment Een paar Maanden Geleden Heeft Gedaan Voor Pakweg 700.000 Amerikaanse Dollars Welke Ze In Poel Verband Binnen De Regio En De Pau Overziet Dat Dat Wij 20% Voor De Samenleving Aan Vaccins Hebben Besteld Het Ligt In De Lijn Der Verwachting Dat Er Tussen Nu En Drie Maanden Gearrangeerd Moet Kunnen Worden Dat Wij De Vaccins Kunnen Krijgen Maar Daarvoor Zijn Ze Helemaal Afhankelijk Van Die Pool Waarin Zij Zitten Wanneer Die Aanschaffing Gaat Plaats Vinden Is Ook Niet Duidelijk Welk Merk We Gaan Gebruiken Want Er Verschillende Merken Op De Mark En Dat Is Niet Duidelijk Maar Feit Is We Hebben Al Down Payment Gedaan Nog Covid Nieuws Nee Voor Nu Geen Ander Covid Nieuws Oké En Hoe Vond Je De Bestorming Van Het Congres Vries Het Is In Het De Gebeurd En Dat Is Eigenlijk Het Amerikaans Gouvernement Het Was Een Grote Verschrikking Om Te Zien Wat Zich Daar Hie Volt Trokken We Gaan Er Altijd Van U Dat Amerika De Plaats Is Waar Talenten Voort Uit Voort Kunnen Vloeien En Geweldige Dingen Kunnen Gebeuren En Wanneer Dit Zo Ziet Dan Frans Het Toch Je Weng Brouwen Wat Is Precies Gebeurd We Hebben Gezien Dat Vorig Ja In November De Verkiezing Gehouden Stemmen Of Altijd Ziet Dus Behaald Donald Trump Heeft Vanaf De Resultaten Bekend Zijn Heeft Hij Aangegeven Dat Er Sprake Zou Zijn Van Vermeende Vroden Die Stelling Van Hem Is Nooit Bewezen Geworden En Hij Heeft Verschillende Rechtszaken Daarvoor Aang Gemaakt Die Zijn Bij Kiezing Van De Republikeinen Gestolen Zou Zijn Maar Het Is Allemaal Het Heeft Geen Grondslag Want Het Bewijs Is Niet Daar Om Het Standpunt Te Kunnen Staven Nu Heeft Hij Toen Afgelopen Woensdag Heeft Hij Een Video Gelanceerd Om Zijn Volgelingen Zijn Aangers Te Bemoedigen Om Op Op Te Komen Tegen Het Definitief Vaststellen Van De Uitslag Van Die Wint Capital Heel Eigenlijk Gewoon Vandalisten Die Hebben Eigenlijk De Het Capital Heel Een Heleboel Vernielingen Daaraan Gebracht Er zijn Zelfs Dode Gevallen Gewonden Die Er waren En De Wereld Kiek Ernaar Met Grote Verbazing Toen Is Er Aangegeven Donald Trump Wat Ga Je Doen Donald Trump Die Wilde Doorgaan Met Het Eigenlijk Aanzetten Van Supporters Op Enig Moment Hebben Facebook Ik Een Heel Goed Ding Vind Van Facebook En Twitter Dat Zij Niet Getolereerd Hebben Dat Hun Media Platform Daarvoor Werd Aangewend Het Is Echt Een Goed Besluit Geweest In Elk Geval Er is Donderdag Is Uiteindelijk Toch Definitief Vastgesteld Wat De Uitslag Is En Is Joe Biden Uitgekomen Als De Winnaar In Die Verkiezing En Opmerkelijk Is Dat Tidens De Bestorming Dat De Veiligheid Het Hief Laten Liggen Want Hoe Is Het Mogelijk Geweest Dat Zoveel Duizenden Mensen Tegelijk In Washington Waren En Men Had Het Al Zien Aankomen Men Had Het Al Voorspeld Dat Mensen Zouden Trekken Naar Washington Toe En De Veiligheid Die Veel Te Wensen Overgelaten De National Guard Hebben Ze Toen Niet Opgeroepen Om Er Voor Zorg Te Dragen In Feite Was Er Een Heel Grote Lek En Het Is Voor De Amerikanen Een Heel Grote Schande Want Meestal Verwacht Je Dit Zelf Taferielen In Minder Goed Ontwikkelde Landen Waarbij Instituten Niet In Werking Zijn Waarbij Instituten Niet Beheerst Kunnen Worden Maar Dat Je In Amerika Zou Verwachten Dat Had Ik Zelf Ook Nooit Kunnen Zien Aankomen Maar De Veiligheid Heeft De Wens Overgelaten Als Je Nagaat Dat Amerika World Superpower Is Qua Militaire Macht En Qua Economische Macht En Ze Hebben Hun Kapital Zelf Niet Kunnen Beschermen En Dat Is Een Andere Zaak Dat Afspeelt Is Dat Donald Trump Die Gaat Roy Moeten 20 Januari En Hij Heeft Al Bekend Gemaakt Dat Hij De inauguratie Van Joe Biden Niet Zal Bijwonen Oké Maar Dat Ligt Aan Hem Het Zal Hoog Waarschijnlijk Voor Het Eerst Voorkomen In De Amerikaanse Geschiedenis Dat Een Incoming President Niet Word Opgewacht Door Een Outgoing President Maar Hij Dat Alvast Bekend Gemaakt Het Trump Na zijn Periode Door Gaat Gaan Het Gaat Ernaar Uitzien Dat Wanneer Biden Is Geïnstalleerd Dat De Republikeinen Hem De Ruit Gaan Zetten Want De Republikeinen Wat Is Gebeurd Met De Bestorming Hebben Hele Boel Van Ze Het Ook Niet Goedgekeurd Ze Heeft Hij Zeg Aangesloten Bij The Republicans Maar Hij Is Van Huis Uit Ook Republican Hij Was Gewoon Populair Die Man Had Geld Die Man Had Zijn Pep Talk En Die Man Klam In De Peelingen En Zo Is Die Republikeinse Partij Binnengestapt Dus Ik Verwacht Dat De Republikeinen Hem Eruit Gaan Zetten Maar Dat Betekent Niet Dat Donald Trump Klaar Is 75 Miljoen Mensen Hebben Op Donald Trump Gestemd 75 Miljoen En Op Joe Biden 81 Miljoen Dus Donald Trump Heeft Een Hardcore Aanhang En De Vraag Is Is Van Trump Of Is Van De Republikeinse Partij Dus Dat Gaat Noem Uit Wees Ik Zie Ernaar Uit Dat Trump Heeft Al Gezeg Hij Gaat Door Dus Hoog Gaat Hij Door Als Onafhankelijk Persoon En Niet Onder Die Republicans En Als Het Hem Goed Gaat Zitten Dan Gaat Hij Ook Zijn Eigen Partij Oprichten Want Hij Heeft Een Hardcore Van 75 Miljoen Mensen En Dat Is Niet Weinig Als Je Vergelijkt Dat Hij 46.8% Stemmen Heeft Gehaald En Biden Heeft 51% Gehaald Dan Kijk Ik Naar Popular Votes Het Aantal Mensen Kijk Dan Niet Zozeer Naar De Kiesmannen Want Daar Heeft Biden Een Groot Verschil Gewonnen Maar Ik Kijk Naar Aantal Popular Votes Dus Wat Dat Gaat Gaat Trump Doorgaan Hij Heeft Hardcore Heeft Bewezen Dat Alleen Maar Met Zijn Uitspraken Mensen In Staat Zijn Naar Washington Te Komen En Voor Een Bestorming Zorg Te Dragen Dat Is Nooit Eerder Voorgekomen In De Vrienden Staten Dus Van Trump Is Het Laatste Nog Niet Over Hem Gezegd En We Gaan Vaker Van Hem Horen Ja Interessant Is Ook Dat Er Overwogen Wordt Om Trump In Staat Van Beschuldiging Te Staten Dat Is Dan De Tweede Keer Dat Wordt Overwogen De Eerste Keer Was Toen In 2019 Toen Toestand Met Trump En De Leider Van Oekraïne Nu Wordt Dat Wederom Overwogen En We Zullen Zien Hoe Dat Zich Verder Ontwikkelt Een Andere Interessante Discussie Die Ook Kwam Is Een Discussie Over Etniciteit En Racisme Want Vele Hebben Toen Die Vergelijking Gemaakt Met Black Lives Matter Dat Waren De Massaprotesten Toen Vorig Jaar Meneer Is Dood Dood Gemaakt Is Geworden Door Een Politie Agent En Toen Kwamen Een Hele Boel Mensen Daartegen In Opstand Omdat Het Heel Vaak Gebeurde Structureel In Amerika Dat Dat Gebeurde Dat Zwarten Een Andere Behandeling Krijgen Dan De Blanken En Is Toen Aangeven Ja Als Zwarte Mensen Waren Die Daar Voor Capital Heer Waren Was Nooit Iemand Naar Binnen Gekomen Want De Politie Had Op Andere Manier Opgetreden Zoals Dat Gebeurd Is Bij De Protesten Van Black Lives Matter Bij Die Protesten Hadden Ze De National Guard Opgeroepen Ja Dus De Politie De Politie Heeft Een Hele Andere React Erop Gehaald En Wordt Gezegd De Politie Heeft Eigenlijk Of Althans De Manier Waarop Dit Is Aangepakt Het Is Bijna Getolereerd Geworden Want Bij Black Lives Matter Zou Nu De Vice President Elect Heeft Zelfs Aangegeven In De Speech Waarbij Ze Heeft Zegd Dat We Twee Rechtssystemen Hebben Gezien Of Twee Manieren Waarop Het Recht Functioneert Bij Black Lives Matter En Nu Bij Dit Want Het Was Een Duidelijk Verschil In Het Optreden Van De Politie En Heel Veel Mensen Hebben Daar Over Hun Afkeuring Geuit Ook Verschillende Landen Internationaal Die Hebben Het Massal Afgekeurd En Praten Over Landen Zoals Spanje Frankrijk Engeland Duitsland Rusland China Noem maar Op De EU Die Heeft Allemaal Aangegeven Dat Dit Gewoon Een Aanslag Is Op De Democratie Van Amerika En Dat Is Ook Zo Want Je Kan Onder Geen Enkel Beding De De Verkiezing Van Een Land Het Geen Wat Het Volk Voor Gezen Het Verschil Wat Er Nu Gebeurt Niemand Had Het Verwacht In Amerika En Amerika Heeft Vaak Genoeg Minder Ontwikkelde Landen Waar Dit Taferelen Ook In zijn Voorgekomen Altijd Hebben Ze Die Die Sort Landen Als Banana Republic Bestempeld En Nu Altijd Getoogd Ze Heeft Het Altijd Gestimuleerd En Nu Gebeurt Het In Eigen Land U Moet Kijken Naar Naar Verstimuleren Het Verzette Iraanse Verstimuleerd Verzette Irak Kijk Wat In Libië Is Gebeurd Dus Ze Komen Pas Met Beide Benen Op Aarde Wanneer Het In In Eigen Land Is Gebeurd En Natuurlijk Had Niemand Dat Verwacht Maar Het Is 5 3 2 0 3 7 U Kent De Rules Or Regulations U Mag Zeggen Wat U Wil U Houdt Het Beschaafd En Ik Verzoek U Bij Deze 1 Item Steeds Te Bespreken En Niet 2 3 Items Waardoor We Meerdere Mensen De Ruimte Kunnen Geven Om Ook Te Participeren Dus Als Je Een Onderwerp Heb En U Zegt U Wil Dat Delen Goed Op En Dan Gaan Mensen Het Ook Relatief Beter Begrijpen Medicijnen Ja Die Ziekenhuizen Die Moeten Het Uit Hun Eigen Portemonnee Nu Gaan Halen De Ziekenhuizen Hebben Een Brief Gekregen Van Minister Ramadine Dat Heeft Afgestemd Met De Minister Van Financiën Dat De Ziekenhuizen Nu De Medicamenten De Steun Niet Meer Kunnen Rekenen Van Financiën Zullen Dat Moeten Verrekenen Met De Zieken Verzorgers Sorry De Verzekeringsmaatschappijen Daarmee Gaan Ze Die Afrekening Moeten Doen Op Zich Zelf Kan Je Zien Dat Die Overheid Zegt Op Een Stille Manier Jullie Moeten Je Toco Zelf Kunnen Draaien Je Moet Niet Steeds Bij Mij Komen Aankloppen Want Wat Er Dan Gaat Gebeuren Dat Die Ziekenhuizen Sowieso Zo gaan Zeg Oké We Hebben Geen Problemen Ermee Maar Laat Dan Ook Die Ligt Tarieven Los Voor Ons Want Ze Worden Gebond Aan Die Tarieven Waardoor Die Overheid Die Ruimte Niet Geeft Om Maar Conform Volgens Hun Manier Van Operatie De Tarieven Te Bepalen Dus Dat Gaat Die Eis Van Ze Zijn Een Tweede Ding Die Ze Gaan Zeggen Van Oké Echt Dubbeltje Geven Je Moet Niet Acht Cent Voor Een Dienst Geven Dat Tien Cent Kost Want Dat Doen Die Verzekering Maatschappij Ook Ze Gaan Die Verzekering Maatschappij Ook Zeggen Van Hey Jongens Jullie Moeten Me De Juiste Koers Verrekening Geven Dus Dit Verhaal Is Toch Niet Afgelopen Het Is Wel Een Juiste Bedoeling Dat Je Zelfstandig Je Modellen En Tarieven Structuren In Te Bouwen Dan Moet Je Moet Je Men Wel Zegt Dat Als Men Niet Uit Komt En Geeft Een Begroting Tekort Geld Te Weenig Moet Men Naar Die Verzekerings Maatschappij Toen Dus Verhaal Gaat Bekend Zijn Dan Moet U Die Tarieven Maar Loslaten Van Mij Als Ik Mijn Toco Moet Draaien Goedemorgen U bent In de Uitzending Dit is Kala Jorkal Goedemorgen Meneer Farid Goed Goed Dank U Ja Als Nog Gelukkig Ja Ik Kon Niet Eerder U Aan De Leng Krijgen Het Gaat Een Onderwerp Eigenlijk Is Er Gepakket Sazon Maar Ik Wil Niet Hierbij Laten Het Ging Een Week Terug Over U Beleid Prezident En Is Lares Ja En Die Persoon Die Had Gebeld Die Wilde Niet Volgen Dat Is Lares Krijgen Ja Dus Eerder U Had Bekend Gemaakt Dat Na De Voor Verkiezing En Ook Na Verkiezing En Na De Installer Van De Regering Dat U Zou Beleid Adviseur Worden Van De Prezident En De Persoon Van De Prezident Oké U Vraag En U Zou Gratis Doen Dus Ik Geloof U Oké Prima Dat Inderdaad Dat U Neemt Dat U Geen Gelder Ontvangt En Daarin Geloof Ik Oké Dank U Ik Ken U Programma In Volgende Al Jaren Ja En En Ik En Ik Mag In De Geloof 100% Oké Dank U Wel Dank U Kijk Ik Heb Het Al Tegenkeren Gezegd Ik Kan Niet Blijven Herhalen Het Verhaal Maar U Kunt Terug Gaan Naar Oude Kalajor Kalijen Op YouTube Zijn Ik Heb Het Zelf Niet Gezegd De President Hie In De Studio Zelf Gezegd En Ik Heb Met De President Gepraat We Kennen Mekaar Ook In Ander Verband Voor Hij President Werd En Ik Ben To Ik Althans Ik Laat Me Voor Mijzelf Praten En Niet Generaliseren Voor Derden Want Ik Praat Niet Voor Derden Heb Toen Gezegd Van Oké Ik Doe Het Kosteloos Wat Onbezoldig Tot Het Land Een Keer Ga Draaien Tot Het Land Een Keer Dat Zullen We Zien Maar Ik Ga Niet Steeds Om Heer Om Het Klinkt Een Beetje Ongelooflijk Want Ik Weet Het Omdat Ja Voor Het Werken Moet Je Betaald Worden Laten We Even Serieus Zijn Voor Het Werken Moet Je Beta Worden Dus Als We Zijn Live Wat Heb Jij Ja Om Nog Te Blijven Binnen De Zorg Zijn Er Wel Maar We Gebruiken Ze Niet Denk Dat Jullie Moeten Gebruiken Dan Ga Je Wennen Met A En Uit Maken Ja Ik Denk Dat Een Goed Idee Is Oké Prima Want Je vergeet Van Tijd Tot Tijd Oké Oké Ga 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 We Om Blijven Binnen De Sfeer Van De Zorg Sector Hebben Ook Een Situatie Gehad Met De Basel Kaarten Daar Was Er Een Discussie Over De Basel Kaarten Die Een Vervaaldatum Hadden Van 30 Oktober 2020 Vorig Jaar Dus Was Aangegeven Dat Die Verlengd Worden Tot En Met 31 Dezember 2020 En Is Toen Aangegeven Door De Regering Dat In Het Nieuwe Jaar Dat Er Nieuwe Registratie Zou Moeten Plaats Vinden Dat Heeft Voor Heel Wat Onzekerheid Gezorgd Omdat De Vraag Is Wie Komt Wel In Aanmerking Voor Die Kaart Wie Niet Wanneer Komt De Registratie In Orden Sommigen Hadden Zich Al Geregistreerd En Hadden Nog Geen Aangegeven Enzovoort Waarna De coalitie Aangegeven Dat Vanwege De Onzekerheden Dus Kaarten Verlengd Moeten Worden Totdat Eigenlijk Alle Zaken Op Orde Gesteld Zijn En Is Toen Besloten Dat Dat Ook Zou Gebeuren En Zijn De Kaarten Nu Allemaal Verlengd Tot En Met Eind Februari Dit Jaar We Gaan Zo Met Verder Over De Basel Kaarten Goedemorgen U Bent In De Uitzending Ja Goedemorgen Bent U Er Nog Jawel Ja Gaat Ik kreeg Eigenlijk Zonet Een Schrik In Mijn Leven Toen Ik Op Traat Riet En Ik Zeg Dat De Benzine Prijzen Zijn Aangescherpt Voor Unleaded Betaal Je Nou 11 Gulden 97 Het Is Een Verhoging Van Meer Dan 70 Cent Ok Dat Was Mijn Verder Als U Er Iets Van A Dank Dank Wel Kijk Wat Ik Weet En Wat We Allemaal Is Dat De Benzine Prijs Is Vrij Gelaten De Benzine Werd Altijd Gesubsidieerd Door De Overheid Die Overheid Heeft Het Vrij Gelaten Dus U Gaat Momenten Zien Dat Die Prijs Om Hoog Gaat U Gaat Ook Andere Momenten Zien Dat Die Prijs Omlaag Gaat Want De Prijs Wordt Gewoon Conform De Wereld Vrijd 7,5 km 1 liter Uitbereken Komt dat Het Per Verreden Kilometer Het 1 SRD 60 Kost En dat Is Behalve Afschrijving Van Uw Voertuig Behalve De Verzekering Van Uw Voertuig Behalve De Smeermiddelen Want U Moet Smeermiddelen Van Tijd Tot Tijd Verwisselen Dus Alleen Uitgaande Van De Benzine Kost Het U Gemiddeld 1 SRD 60 Cent Per Vrijden Kilometer Dit Is Kala Tjerkal Bent u De Uitzending Goeiedag Ja Goedemorgen Farid Goedemorgen Serena Farid Ik Ik Heb Pas Na 6 maanden We De Telefoon Kunnen Krijgen Serieus Luister Hier Schatje Om Even Terug Komen Op Die Baso Kaarten Mijn Mama Haar Baso Kaart Vervalt Eind December Eerste Week In December Heb Ik Er Weer Geregistreerd Tot Vandaag Heb Ik Niks Gehoord Iedere Keer Hoor Ik Je Kun Die Kaarten Gewoon Gebruiken Maar Het Is Gewoon Een Hoe Moet Ik Zeg Een Aditos Soro Van Surinamer Dat Ze Alles Waard Afschuiven Op Het Laatste Ogenblik Dan Heb Je Drommen Van Mensen Die Gaan Dan Gaan Ze Weer Komen Covid Is Verspreid We Moeten In Een Lockdown Waarom Kunnen Ze Niet Per Maand Die Mensen Aanpakken Is Dat Zo Moeilijk Alles Van Suriname Is Verschuiven 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 Dat Was Het Oké Dank U Wel Ternas Van Die Baso Kan Ik Aanvulling Doen Is Dat Wanneer Mensen Voor Verlenging Van Baso Kaart Moeten Gaan Ze Met Uitreksel Moeten Gaan Het Lastige Nu Voor Het Verkrijgen Van Uitreksel Is Dat CBB Niet Optimaal 100% Draait Vanwege Covid Dus Het Is Heel Omslachtig Voor Die Burger Bij Die Herregistratie Dat Hey Ik Moet Met Uitreksel Komen Dus Een Parlementariër Heeft Ook Een Goed Voorstel Gedaan Van Waarom Laat Je Die Man Met Uitreksel Komen Terwijl Een ID Kaart Heeft Dus Je Stuurt Toen Weer Naar Die Rij Bij Een Van De CBB Afdelingen Om Uitreksel Te Gaan Halen Terwijl We Allemaal ID Kaart Hebben En Niet Omdat Die Mensen Van CBB Niet Willen Maar De Overheids Overheidskantoren Draaien Niet Optimaal Vanwege COVID-19 Dus We Moeten Ook Daaraan Kijken Waarin Eventuele Aanpassing Gedaan Zou Kunnen Worden En Wat Basso Aangaat Moet Er Een Verdomd Goeie Database Zijn En Zo Een Database Moet Je Van Tijd Tot Uit Opschonen Omdat Het Raakt Ook Vervuilt Je Moet Het Opschonen Dus En Het Probleem Bij Deze database Iedere keer Als je een regering Krijgt En Of Een Nieuwe Minister Krijgt Zij Beginnen Met Het Verhaal Opnieuw Hallo Kom Registreren Morgen Is Er Een Andere Minister Kom Opnieuw Registreren Dus Het Lijkt Alsof We Ervan Houden Om Mensen Op En Neer Te Laten Komen Maar Die database Moet Steeds Opgeschoond Worden En Dat Is Volgens Mij Een Moeilijke Taak Voor Mensen Om Te Doen Je Zou Daarvoor Een Goedgeorganiseerde Computerbedrijf ICT Mensen Moeten Inhuren Om Ervoor Te Zorgen Dat Je Geen Vervuiling En Wat Doe ik Met Vervuiling Dat Er kaarten Inzitten Mensen Inzitten Die Misschien Zijn Overleden Er Zijn Mensen Die Dubbele Kaarten Hebben Er zijn Mensen Die Helemaal Geen Rechte Kaarten Hebben Dus Je Verschillende Vormen Van Vervuiling Daardoor En Nu Heeft Men De Mensen Weer Opgeroepen Voor Registratie En De Mensen Moeten Allemaal Persoonlijk Gaan Weet Hoe Omslachtig Het Is Om Duizenden Mensen Van Huis Te Halen Om Dan Weer In De Rij Te Komen Staan Men Moet Ook Naar De Optie Kijken Dat Mensen Eventueel Over Internet Beschikken Een Online Registratie Kunnen Doen Want Dat Hebben Ze Nog Niet Aangeboden Ja Ik Denk Dat Het Groot Deel Zeker Wat Dit Zaken Aangaat In Het Amtelijk Apparaat Gedigitaliseerd Moet Worden We Hebben De Situatie Gehaald Met De Registratie Van Amtenaren Dat Een Boel Amtenaren Moeten Gaan Registreer Dat Zijn Duizenden Amtenaren Bij Goed Aan Zou Doen Is Zeker Ook Een Hele Goede Evaluatie Van Het Heel Baso Gebeuren Er Is Een Wet Geslagen Door Die Vorige Regering Op Basis Waarvan Baso Verleend Wordt En Ik Denk Dat Daar Bij Het Fundament Moet Worden Gekeken Naar Is Dit Nog Wat Wij Willen Gaat Dit Verder Nog Werken En Hoe Gaan We Gaan Aan Passen En Wanneer We Dat Weten Dat We Dan Gericht Het Volk Gaan Richtlijnen Gaan Geven Dit Gaat De Nieuwe Registratie Zijn Het Liefst Online Voor Degenen Die Niet Online Kunnen Kom Dan Naar De Instelling Waar Je Daar Voor Aan Wezig Moet Zijn Maar Elke KER Registreren En Voor De Mensen Die Hebben Geregisterd En De Heleboel Hadden Dat Al Gedaan Zoals Die Mevrouw Die Heeft Gebeld Die Had Dat Al Gedaan Die Krijgen Dan Gewoon Geen Reactie Omdat Het Kennelijk Ook Veel Zo Zwaar Is Voor Die Instelling Om Het Allemaal Tijdig Te Gaan Verwerken Ja Een Ander Bid Dat Men Moet Bekijken Het Was Vroeger Ook Onder Omdat Het Staatsziekenfonds Al Een Modern Apparaat Heeft Ze Hebben Pas 14 Mioen Gepompt In Softwares Van Israëlische Maatschappij Wat Ik Natuur Ook Abnormaal Duur Vind Ik Weet Niet Welke Software 14 Mioen Kost Maar Ze Hebben 14 Mioen Beta Voor Het Staatsziekenfonds Is Oorspronkelijk Opgericht Voor Overheids Amtenaren Daarvoor Is Het Opgericht Uiteindelijk Hebben Waarom moet je twee Je gaat nou twee Systemen Creëren Twee Systemen Binnen dat Systeem Gewoon een Uitbreiding Van Dat Systeem Doen En Het Onder Eén Paraplu Onder Te Brengen In Plaats Van Twee Entiteiten Want Basis Zorg Bij Sociale Zaken Moet Je Een Complete Nieuwe Entiteit Daar Gaan Hebben Dus Voor Het Gemak Ja Ik Zeg Staatsziekenfonds Is Er Zit Mensen Aan Tafel Laat Ze Hun Operatie Uitbreiden Want Bij Hun Gaat Het Gewoon Om Een Uitbreiding Van Hun Bestaande Operatie Want Ze Doen Het Al Voor Duizenden Mensen In Het Bijzonder Voor De Amtenaar Ze Kennen De Dril Al Ze Hebben Die Ervaring Ze Hebben Kinders Al Jaren Meegemaakt En Ze Weten Wat Ze Beter Moeten Goedemorgen Je bent In Uitzending We Horen U Erg Zacht Hallo Goedemorgen Goedemorgen Ja Wat Ik Eigenlijk Wil Zeggen Is Dit Men Komt Kies Met Zeven Van Het Dode Taal Ja Maar Waarom Pak Men E Pak Men Eindelijk Niet Anders A Door Het Polk Het Overgerute Deel Van Het Polk Goed Te Woeden Zodat Ja Mensen Aat Doe Bij Eet Eet Goed Goed Verde Vruchten Ja Kan Het Polk Het Permiteren Met De Dure Prijzen Die Ze Moeten Betalen En En Men Gaat Steeds Met Cijfers Komen Dat Cijfers Van Doedertal Gestegen Is Als De Volk Eigenlijk Niet Goed In Haar Haar En A Anderholt Kamp In Dat Is Het Oké Dank U Wel Ja Nou Inderdaad Willen Wij Preventief Maatregelen Treffen Tegen Tegen Covid Te Weten Niet Hoe Het Allemaal Zal Uitpakken Ik Ben Het Helemaal Eens Met Farid Wanneer Hij Zegt Dat Het Niet Verwachtbaar Is Dat We Het Binnen Dit Jaar Volledig Opgelost Zullen 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 Hebben Ook Al Zullen Die Vaccins Zijn Dan Nog Zal Het Heel Lang Duren Om A De Heel Wereld Te Kunnen Vaccineren B Kijkende In Ons Eigen Land Om Surinamers Allemaal Te Vaccineren Dus Het Is Niet Realistisch Dat We Covid Vrij Zullen Zijn Nog Dit Jaar Tegelijkertijd Is Het Inderdaad Zo Dat We Moeten Gaan Werken Onze Voeding Ons Immuun Systeem Gaan Opbouwen Er Is Vaak Gezegd Genoeg Vitamine C Gebruiken Indochina Sappels Kersen En Sov Maar De Bellers Zegt Terecht Daarvoor Moet Je Geld Hebben Gezond Eten In Suriname Kost Verschrikkelijk Duur En Dan Gaan We Dan Direct Die Link Leggen Met De Basis Prijzen Met De Basis Goederen Omdat De Minister Heeft Aangegeven Van Financiën Dat Hij Het Zijn Doelstelling Is Dat In Elk Geval De Basis Goederen Betaalbaar Moeten Zijn En Tegen Die Achtergrond En Om Dat Doel Te Bereiken Zegt Hij De Importeurs Kunnen Die Goederen Importeren Tegen De Centrale Bank Koers Met Als Doel Om Verlaging Van Die Prizen Te Krijgen Van Ongeveer 20% Maar Dat Zijn Dus De Basis Goederen Maar De Voedingsmiddelen Die Nodig Zijn Echt Om Een Healthy Lifestyle Te Doen Is In Suriname Vreselijk Duur Dus We Hebben We We Niet Iedereen Heeft Een Grote Tuin Maar Zou Misschien Wat Groente Kunnen Planten Om Zo Op Een Creatieve Manier Toch Voor Te Zorgen Dat We Zo Goed Als Mogelijk Gezond Blijven Oké Laat Even Nog Wat Anvullen Bij Prijsen Omhoog Het Is Ieder Jaar Met Nog Meer Hetzelfde Dus U Gaat Ook Stratuurder Moeten Betalen Voor Die Groenteprijs Een Andere Zaak Is Dat Ten Aanzien Van Die Basisgoederen Die De Regering Wil Ga De Centrale Bank Koers Wil Geven Van 1429 Heeft Men 30 Producten Op Lijst En Mensen Vragen Zich Ook Af Waarom Is Er Geen Brouw Erop Waarom Is Er Geen Melk Er Op Want Men Is Het Ook Al Niet Eens Met Die 30 Producten Op Die Zelfde Lijst Daarvoor Zijn Er Opmerkingen Gemaakt Maar De Uitgangspunt Ervan Is Dat Als De Importeurs Die Centrale Bank Koers Van Krijgen Want Tot Nu Toen Komen De Basisgoederen Producten Naar Binnen En De Uitzondering Die Krijgen Is Vrijstelling Van Invoerrechten Vrijstelling Van Heffingen Nu Gaan Ze Dat Ook Krijgen Maar Ze Gaan Die 14 29 Koers Krijgen Dus Men Hoopt Of Men Denk Dat Daardoor Die Druk Op De Zwarte Markt Weg Gaat Komen Te Vallen Want Die Mensen Moesten Naar Die Black Market En Daar Is Die Koers 18 Zoveel 17 Zoveel 18 Zoveel En Dan Krijgen Die Zwarte Mark Dus Men Hoopt Dat Als Men Die Goedkope Dollar Geeft Die Druk Aan De Andere Kant We Gaat Hoe Dat Uitpakken Moeten We Gaan Zien Maar Er Zijn Ook Opmerking Gemaakt Is Die Lijst Van Dertig Niet Aan Revisie Onderhevig Moeten We Geen Brood Erop Hebben Moeten We Geen Melk Of Moeten Goedemorgen Je bent In Uitzending Ja Ik Zie Dat Dat We Dat Die Bellen Is Ja Farid Heeft Heel Goed Uitgelegd De Connectie Is Verbroken Maar U Kan Gerust Terug Bellen Op 53 20 37 En Dan Horen We Graag U Opmerking Of De Vraag Die U Aan Ons Wilt Stellen Ik Wil Even Terug Gaan Na Die Basis Goederen Om Dat De Burger Uiteraard Maar Mensen Vragen Zeg Ook Af Ok Het Is Goed Dat We Die Basisgoederen Hebben Ze Zijn Er Nu Al In De Verschillende Winkels De Overheid Is Nu Bezig Constant Zie En Hoor Je Controle 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 Alles Maar Op De Can Can Controle Doen Op De Wins Marge Want Er Is Regeling Dat De Winkel Leer Maar Op Goederen Die Niet In De Basislijst Vallen Maximaal 20% Mogen Maken Maximaal 20% Dus Men Moet Wel Een Scheiding Kunnen Brengen Wanneer Men Zegt Ik Doe Controle Doe Controle Op Wat Doe Je Controle Op Die Basis Goederen Of Doe Je Controle Op Die Andere Producten Waar Men De Winstmarge Van Overschrijdt En Doordat Men Dat Niet Duidelijk Stelt Dan Komt Die Burger Ook In De Verwaring Wat Controleer Je Nu Precies U Wint In De Uitzending Goedemorgen Goedemorgen In De Studio Ik Had Een Vraag Voor Mevrouw Serena Wat Word Bedoeld Met Misbruik Maken Van De Wet Wij In Dat Geval Van Meneer Boutersen En Erwin Kan Hij De Advocat Wat Word Bedoeld Met Misbruik Maken Van Van De Wet En Ook Het Geval Van Uw Collega Irene Laldi Of Zij Ook Misbruik Maken Van De Wet Om Niet Te Zeggen Waar Ex Minister Hoef Draad Is Oké Dankjewel Ik Denk Want Wat het Laatste Aangaat We Al Tegen Keren Hebben Uitgelegd Waarbij De Burger Vraagt Moet Die Advocaat Nou Vertellen Waar Die Verdacht Is Of Waar Die Cliënt Is Dat Hebben Keren Keren Behandeld Maar Misschien Kan Je Lichten Laten Ja Ik Ga Algemeen Antwoord Hierop Geven Ik Denk Dat Wanneer Men Stelt Dat Er Misbruik Word Gemaakt Van De Wet Dat Die Stelling Niet Juist Is Wanneer Je Bezig Met De Rechtszaak Ga De Rechter Toetsen Wat In Die Specifieke Zaak Recht Dient Te Zijn En Daarbij Gaan Alle Partijen In Die Zaak Betrokken Zijn Op Basis Van De Wet Hun Verweervoeren Het Standpunt Dat Zij Hebben Ik Noem Maar Een Voorbeeld Om Even Af Zappen Van Die Strafzaak Dat Is Gewoon Geld Algemeen Stelt U Zich Voor Dat U Een Deal Heeft Gesloten Of U Heeft Iemand Geld Gelend En Die Moet U 5000 Dollar Terug Betalen En Die Persoon Betalen En Zegt Nee Ik Heb Hier Een Vordering Van 5000 Je En De Andere Partij De Debiteur De Schuldenaar Als Hij Dat Ontkent En Zegt Nee Ik Ben Het Niet Verschuldig Of Ik Heb Je Al Beta Gaat Ook Zijn Standpunt Moeten Onder Bouwen Van De Wet Dus Alle Partijen Die Beroepen Zich Op Die Zelfde Wetten Die Wij Hebben En Er Zijn Dan Verschillende Manieren Waarop Die Wetten Geïnterpreteerd Kunnen Worden En Dan Gaat De Rechter Beslissen Dus Wanneer Nu Er Een Interpretatie Volgt Waarmee Een Partij Het Niet Is Of U Zegt Van Nee Ik Ziet Anders Betekent Het Nog Niet Dat Die Misbruik Gemak Die Van Die Wet Heeft Alleen Maar Aangegeven Wat Zijn Interpretatie Is En Hoe Hij Dat Onderbouwt Op Bages Van Het Standpunt Dat Hij Inneemt Dus In Een Case In Elge Case Die Er Is Dan Zij Het In Het Personen En Familierecht Als Een Vrouw Alimentatie Vorder Of Een Man Wilt Afgifte Van Kinderen Hebben Of In Een Arbeids Kwestie U Ben Onrechtmatig Ontslagen Noem Maar Op In Alle Gevallen Gaan Alle Partijen Hun Standpunten Hebben En Die Worden Dan Op Verschillende Manieren En Ons Rechtssysteem Wat Dat Sluitend Maakt Is Ook Al Heb Je Honderd Verschillende Interpretaties We Hebben In Het Midden Dan Die Rechter Die Dan Gaat Toetsen Wat Is Juist Op Basis Van De Wet En Dan Volgt Daaruit Een Beslissing Dit is Rachid Pierkans Kal Adjorkal We Doen Het Live Vanuit Paramaribo We Gaan Even Eruit We Zijn Straks Terug Met Meer Kal Adjorkal Tot Straks Namaskar Aadab Adjorni Chari Janvari Ke 9 Tariq 2021 Aap Ke Liyue Hem Peish Ke Sato Dinn Ke Khabber Lekin Nye Pahla Program Is Sali Ke Waas Te To Sib Se Pahla Nye Sali 2021 Ke Liyue Dhir Sari Shub Kaman Nay H Aap Ko Peish Kert Tariq Nye Sali Mubarak Vadi H Ta Sah Sari Data Sab Sari Sari Sab Sari Di کیا گیا ہے جس میں دس منسٹریس بیٹھک لیتے ہیں دس منسٹریس جو ہے دس منسٹرس اس کا باغ دور سمحال رہے ہیں اور یہ سب مل کر یہ کوفت کے جو سمسیاں ہے سوٹیواتسی جو ہے اس پر نظر ڈالنے والی ہے سبھی جو ماتری اخلن ہیں اس پر خور کیا جائے گا اور یہ قانون کے حساب سے قانون کے مطابق ہوگا جو لوگ قانون کا یا ماتری اخلن نیم کا اولنگن کرے گا ان لوگوں پر قدم اٹھایا جائے گا ایسے میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ فیورس جو ہے اس کو پھالنے سے لوگ روکے اور یہ مطلب یہ ہے کہ یہ فیورس اتنا زیادہ نہیں پھالے لوگوں کے بچاؤں کے لیے لوگوں کے صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے منسٹر بہتالان سساکن کا رامدین البت رامدین نے یہ تمام باتیں بتائی ہے اس پیش کونفرنسی پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر لوگ نیموں کا اولنگن کرے گا تو ان لوگوں کا کار کھانا بدرائی فن بھی بند کیا جائے گا اور آگے لوگ بھی کہا گیا ہے کہ شخص جو لوگ نیموں کا اولنگن کرے گا ان لوگوں کو بھی ایک بوتہ مل سکتے ہیں جوروانہ بھرنا پڑے گا اور یہ کوئی چھوٹا رقم نہیں رہے گا اگر لوگ ایک پانچ ایس ایر دی کا موند کپ نہیں خرید پاتے ہیں تو یہ لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ پانچ ہزار کا بوتہ اگر آپ کو ملے گا تو یہ پانچ ہزار آپ کو بھرنا پڑے گا یہ پانچ ایس ایر دی کے جگہ پر جو موند کپ کے لیے آپ لوگ نہیں بھرتے ہیں منسٹر رامدین یہ کہتے ہیں کہ یہ کوفید سیدیواتی جو حالات دیش کا ہے یہ پھر سے بگر رہا ہے زیادہ بسمیتنگاں دن پہ دن لوگ محسوس کرتے ہیں اور اس پر رکاوٹ ڈالنا یہ بہت ضروری ہے یہ جو بتایا گیا ہے کہ یہ پروتوکولن جو ہے اس پر سبی کو غور کرنا چاہیے جو ماتر ایخلن ہے یہ ابھی تک سبی پر لاغو ہے یہ موند کپیس فرپلکت ہے اور یہ اندر حالف میں ایتر افستانت اور ہاتھوں کا سمائے سمائے پر دھونا ساف کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے بدرائف سلیفن کے ساتھ پروتوکولن بھی تیار کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کیسے لوگ زیادہ سے زیادہ بدرائفن کا دروازہ پھر کھول سکے تاکہ لوگ اپنا کام کر سکے اور سب سے زیادہ مشکلات کے بات ہے جو لوگ ایک ساتھ ایک جگہ پر رہتے ہیں زیادہ لوگ ایک ساتھ ایک جگہ پر رہتے ہیں ایک خطرہ ہوتے ہیں اس پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں ویسے یہ کوفید بریخاد یہ کہا ہے کہ بھی ایک سوشاو بلیت لوگ تیار کر رہے ہیں جن لوگوں کی کوفید کے وجہ سے کام نہیں ہے آمدنی نوکری نہیں ہے ان لوگوں پر بھی خور کیا جائے گا اور ان لوگوں کا مدد ہوگا اور یہ کوفید مہات رہی خلنچو ہے اس میں یہ بھی آپ کو بتا دی کہ آفن کلک ابھی تک ہے سات بجے رات سے سوہ میں پانچ بجے تک افسوس کے بعد ہمیشہ رہتا ہے جب لوگوں کے دیہاند یہ کوفید فیروس سے ہوتا ہے تو کوفید مہتنی فیروس سے ہم آپ کو بتا دی کہ سوکھ تک یہ کوفید تیلر ہندت اینن در تک پر تھا اور اس سال دو ہزار اکس کے واسد نو لوگوں کا دیہاند ہو چکا ہے یہ کوفید مہتنی فیروس سے کل ملا کر ہندت اینن در تک لوگوں کا دیہاند ہوئا ہے اور بیفے کو چار لوگوں کا دیہاند اس میں سے بیفے کو چار لوگوں کا دیہاند ہوئا تھا جو لوگ لکڈاؤن پشس استعمال کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ لکڈاؤن کے سمائے آفن کلک جب سات بجے شروع ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے ضروری ہے سرک پر آنے کو باہر آنے کو مطلب جن لوگوں کو دیس میں ساتھ سی یہ ضرورت ہے یہ لکڈاؤن پشس یہ دیس میں ساتھ سی بریفن بدرائفر اور انڈیفیڈیون کے واسطے ان لوگوں کو پھر سے ریخستیر کرنا چاہیے یہ دیس پین ساتھ سی بریفن سبھی جو اس وقت آپ کے پاس ہیں این ان در تخ یعنی واری کو سب فرفال ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ پھر استعمال نہیں کر پائیں گے پندرہ تاریخ جنوری کے پندرہ تاریخ تک ہر ایک کوماؤ کا ہے ریگستر کرنے کے لیے نیا پشست کے واسطے اور یہ ریخسترات سی جو ہے یہ کوفید نیخنٹین کے ویب سائٹ پر ہوتا ہے ویب سائٹ ہے کوفید کپل تیکن نیخنٹین پنٹ اس ایر پر جو لوگ ایک دس من ساتھ سی پاس چاہتے ہیں مطلب نیو آنفراہ جو ہے یہ بھی اس سائٹ کے سریے ہو سکتا ہے اور ہر ریخسترات سی جو لوگ کریں گے ان لوگوں کو دیگیٹال بستاند میں ڈالا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر لوگ راضی ہوں گے آپ کو خودکورنگ ملے گا تو میل کے سریے یہ آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کا نام اتیادی یہ سب دیگیٹال بستاند میں رہے گا اگر پولیس آپ کو روکے گا سرک پر آپ سرک پر رہیں گے لوگ داؤن کے سمائے تو صرف آپ کو آئیڈی کارٹ دکھانا ہے اور اپنا بطریف سپاس تو یہی ضروری ہے اور آپ اپنا کام جاری کر شکتے ہیں اگر مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے دیگیٹال بستاند میں یہ جانکاری لوگوں کو ملے گا کہ آپ سرک پر آ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن کی سمائے سکول کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا دی کہ سکول جو جنوری کے چار تارک شروع ہونے والے تھے دو ہفتے کے لیے لوگ فکانسی بڑھا دیئے ہیں کوفید کے وجہ سے یہ ایک پیشتر کہا گیا تھا کہ جنوری کے سولہ تارک سکول پھر شروع بات ہوتی لیکن اب یہ سننے میں آیا ہے کہ ممکن یہ بھی نہیں ہوگا سکولوں کا دروازہ ابھی نہیں کھولنے والے ہیں اور یہ فکانسی کچھ اور دینوں تک بڑھایا جائے گا مطلب چولہ تارک جنوری کے بعد ممکن سکول کا دروازہ بھی بند رہے گا سکول کب پھر شروع ہوگا پڑھای کب جاری ہوگا یہ آنے والے خبروں میں آپ کو ضرور بتایا جائے گا آباب کا توپر جو ہے ایکس منسٹر سنلی بیترشن ان کو نیا پدوی ملا ہے یہ آلخمین دیرکٹور ستختین بس پہیر ان بس توسخت ایس بی بی کا تھہرایا گیا ہے سنلی بیترشن جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس نیا کوئی آئی دیا ایدین رہتا ہے آئی دیا رہتا ہے اور ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا چارہ رہتا ہے کیسے ہم اور بہتر طریقہ سے یہ کام کر سکتے ہیں اور کیسے یہ بدریف کو آگے لے جا سکتے ہیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مل کر وہ کام کرنے والے ہیں نیا دیرکٹر جو ہے بیترشن یہ اپنا کام جو طور سے سمالنے والے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے اور سب کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے میرے سرپوکی جو یہاں پر موجود تھا انہیں دھیر سارے شب کام نائے دیئے ہیں اور آگے میں ایکس دیرکٹر فیرا کو بھی شکریہ کیے ہیں ان کے کام کے وزدے سرخیو اکیم بوتو ایکس منسٹر انہا کا اور پرلیمنٹاریا جو ہے نچونال دیموقراتی سے پرتے انڈی پی کا یہ اپنا لیت مات صاحب انڈی پی کا واپس کر دیئے ہیں اور پرلیمنٹ کا جو ان کا سیت ان کا سیتل جو تھا یہ بھی واپس کر دیئے ہیں اکیم بوتو کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیٹک سے پیچھے قدم ہٹا رہے ہیں وہ اس بارے میں کافی سوچ بیچار کے وہ فیصلہ لیے ہیں اور سوچ بیچار کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیے ہیں کہ وہ اب اکٹیف و پولیٹک میں حصہ نہیں لیں گے یہ بھی ضرور انہوں نے کہا ہے اس بات پر کہ کوئی دوسر پارٹی کوئی دوسرا پارٹی کو وہ جوائن نہیں کرنے والے کوئی دوسرا پارٹی وہ وہیں بھرتی نہیں ہوں گے یہ ساماجیک حالات دیکھ کر یعنی جو اور ایک سنف انالیس سے انہوں نے کیا ہے تو اسی آدھار پر یہ فیصلہ انہوں نے لیے ہیں اور یہ قدم لیا گیا ہے اکیم بوتو جو ہے یہ آخری فرکی سنگ میں یہ علاقہ بروکورپونڈوں میں انڈی پی کے لیس پر لیس ترکر تھا اور انہوں نے اپنے یہ اعلان جو وہ کیے ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ وہ بہت شکر گزار ہے اور بہت خوش ہے کہ وہ حصہ تھا انڈی پی کا جہاں پر وہ بہت کچھ سیکھے ہیں اور یہ انڈی پی کا جو پارٹی جس میں وہ بیٹھک لیتے تھے جس کا وہ حصہ تھا ان کو یہ موقع دیئے ہے سورینام دیش کے واسطی کام کرنے کے واسطی دو ہزار برس دو ہزار سے وہ انڈی پی کا لیت تھا جوہل باردو مارتینس جوہے بستورشلیت آباکا یہ بلیتس ادفیسر تھرائیہ کیا ہے منسٹری فان ریجونال انتوکلن انسپورت ارو اس پر یہ فیسلا تیز تاریخ دیزمبر کو رات فان منسٹرز نے لیے ہے رونی برنسویگ جو فیسر پریسیدنٹ ہے اس کے لیے اپنا دستخط دیئے ہے اور دیزمبر کے پہلی تاریخ سے جوہل باردو مارتینس جوہے یہ بلیتس ادفیسر ہے منسٹری فان رو اس پر باردو یہ کہتی ہے کہ وہ کچھ خاص کام کرنے والے ہیں منسٹری پر اور یہ ہے خاص طور پر دیرکٹورات سپورت ساکن پر یہاں پر وہ اپنا رائی اپنا ادفیس دینے والے ہیں کے لیے رہے گا اور ان کا جو تنخواہ ان کو ملے گا مہنوار 12,000 سردی ہے فیسر پریسیدنٹ برنسویگ جوہے ایک مسیفے کی سریس کے لیے رضا مندی دیئے ہے مرتینسی ایک پیشتر کہا تھا کہ وہ کوئی ایسے پدوی سرکار کی طرف سے نہیں چاہتے ہیں لیکن اس کا یہ خیال میں اب بدلاؤ آئی ہے جب یہ بلیتس ادفیسر بن گئے ہیں ویسے پیشتر بھی آپ کو پتا تھا کہ ان کو پارٹی سے ہٹایا گیا تھا ان کو سخورسنگ ملا تھا لیکن اس کے بعد پھر سے یہ سخورسنگ واپس لیا گیا ہے یہ پرتے کے سریعے آب آب کے ذریعے اور ان کو پھر سے پارٹی کا حصہ بنایا گیا تھا تو یہ پھر سے آب آب کا یہ میمبر ہے لے تھے اور ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ باردو جو ہے ان کو بھی اس ہفتہ نیچنل اندور سٹاڈیو جو ہے نیچنال اندور سٹاڈیو جیسے آپ جانتے ہیں انتنی نیستی سپورٹ ہال سے نیس کا یہ دیریکٹور بھی تھائر آیا گیا ہے اور باردو نے کہا ہے کہ وہاں پر کچھ خاص بدلاؤ لانا چاہتے ہیں اس سال دو ہزار ایک ایس تونتخ اینن تونتخ میں ایک حادثہ ہوا ہے دو حادثے ہوئے ہیں یہ یاتایات یعنی فرکیر میں جنوری کے تین تاریخ ایک حادثہ آفوبا کا ویخ میں ہوا ہے جہاں پر مس اختن دیر تخیے پیتر سا کی دریان دیر تخیار کا انس کا دہانت ہو گیا ہے یہ حادثہ میں اب تک کے کھوجوین سے پتا چلا ہے کہ ممکن یہ کانٹرولک ہو دیئے تھے اور یہ گاڑی یہ بیرم پر گئے ہے ایک مس سے تک رایا ہے اور پھر اُلٹ گیا ہے یہ آدمی جو تھا یہ بوری طرح سے گاڑی میں پھس گیا تھا اور برانتوار برانتوار کو وہاں پر آنا تھا انس کو گاڑی سے نکالنے کے پاس تھے اس کا دہانت وہی پر ہو گیا تھا گاڑی میں اس کے ساتھ موجود تھا ان کے بیوی جو پیت سے تھے گرپتی تھے یہ ایگریک ایف دریان در تخیار کا اور ان کے تین بچے چار نو اور گیارہ سال کے گاڑی میں موجود تھے ان لوگوں کو سپود ایسند و ہلپ لوگ لے گئے ہیں الاج کے واسطے سب ٹھیک ہیں لیکن افسوں سے کہ پیتر ساکی کا دہانت وہی پر ہو گیا ہے اور اوپنوار میں نے سیری سے باتجید کرنے کے بعد لاش جو کب سے میں لیا گیا ہے خوچبین کے بعد پریوار کو دی گئی ہے انتیشتی کریا کے واسطے پیتر ساکی توئید فرکیرز دود ہے نئے سال کے واسطے پہلا فرکیرز دود کا دہانت ہوا ہے یہ جنوری کے دو تاریخ اور یہ حادثہ ہوا تھا کروئیسنگ نیو شارلس پر اور رنگ پر جہاں پر پوراں ایوڈیا جو ہے سیسن سستخ یار کا چیاست سال کا اس کا دہانت ہوا ہے اور یہ بھی کوئی دوسری گاڑی سے تکرانے کے بات نہیں لیکن یہ وہاں پر اکیلی تھی جب ان کا حادثہ ہوا ہے تو اس سال 2020 کے واسطے تو فرکیرز دودھن ہو جو گئے ہے گانیش کمار کندھائی یہ نیا ہیپوتیک بواردر تھے رایا گیا ہے Management Institute فر خرونت ریجیسٹراتی اور لانتنفرماتی سیستیم می خلیس کا گلندہ ہے کھر پیشتر ہیپوتیک بواردر جو تھا اور 21 تاریخ سپٹمبر سپٹمبر کے 21 تاریخ سے یہ دیرکٹر کے پدوی پر بھی وار نیمنگ میں بیٹھک لیتے تھے پریزیدنٹ یہ دونوں فنگسیز جو ہے دیرکٹر اور بھی بواردر کا کہتے ہیں کہ دونوں بہت اہم ہیں یہ دونوں پدوی بہت اہم ہیں خاص طور پر رہ سیستیم کے پاس تھے اور انہیں پورا بھروسہ ہے کہ ہے کہرک اور جو گانیش کمار کنھائی جو ہے یہ دونوں اچھے دھنگ سے اچھے طریقہ سے اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام دونوں سمحالنے والے ہیں یہ کام دونوں کرنے والے ہیں کیونکہ جنتہ کے اندر بہت سے ایسے گلت فہمی ہیں زمین کو لے کر جس طرح سے کام ہوتا ہے تو وہ امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر یہ گلت فہمی جو ہے سب دور کریں گے اور جو کام دھنگ سے نہیں ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اس میں صدھار لائیں گے یہ زیمہ واری ان دونوں کو دیا گیا ہے پریسیدنٹ کہتے ہیں کہ جنتہ کے طرف سے کافی شکایت آئی ہے یہ جو کام خلس کے پاس ہوتے ہیں ام ای خلس کے پاس ہوتے ہیں اس میں کافی سمائے لگتا ہے ایک اوٹر اکسل کے واسطے لوگوں کو پانچ دین کا انتظار کرنا پڑتا ہے ان تمام چیزوں میں اب بدلاؤ آنا چاہیے ایک مدرن خو اوتوماتیزیرد سیستیم آنا چاہیے اور یہ جتنا جلد ہو سکے جتنا جلد آئے گا اتنا ہی بہتر رہے گا یہ پریسیدنٹ چندری کا پرشاہ سانتوکی نے کہا ہے دونوں کنھائی اور ہی کرک کو بھی مبارک باڈی دیا گیا ہے یہ آخری خبر ہے آج سانتی شکریہ نمسکار اور خداحفیص موسیقی